آپ خوشکبری کہہ لیں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں پہلی جو یہ ہے کہ شیخ صاحب نے جس کتاب کا حوالہ دیا تھا وہ کتاب یہ رہی آپ کی سکرین کے اوپر سامنے یہ ہمارے بلوگ کے اوپر اپلوڈ کر دی گئی ہے اور اسے وہاں سے آپ فری میں جا کے حاصل کر سکتے ہیں لنک اس کا آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں اور پینڈ کمٹ کے اندر مل جائے گا اندر کی باتیں یہ کتاب کا نام ہے یہاں سے جا کے آپ اس کو فری میں پی ڈی ایف میں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں اور اس کے اندر جیسا کہ اس کا نام ہے نام سے ہی ظاہر ہے بہت ساری اندر کی باتیں ہیں کادیانیت کو احمدی اکلٹ کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو یہ کتاب آپ کی بہت ساری مدد کرے گی دوسری چیز اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ کچھ دوستوں نے پوچھا تھا کہ کیا ہم اس کتاب کو اچھے سے پرنٹ کروا کے اور اس کی نوک پلک جو ہے وہ سوار کے پرنٹنگ کے حوالے سے کیا ہم اس کو شیئر کر سکتے ہیں بینہ کسی تبدیلی کے تو شیخ صاحب نے اجازت دے دی ہے کہ آپ اس چیز کو اگر اس کے اندر کو حاشیہ آرائی اور اس طرح کی چیز نہ کریں اس کو پرنٹ کر کے آپ کو مکمل ازادی ہے آپ اس کو جہاں چاہیں جس کو چاہیں شیئر کریں پرنٹ کریں جو دل کرتا ہے آپ کا کریں جہاں چاہیں اس کو اپلوڈ کریں لیکن ہاں اس کے کونٹینٹ کے اندر کوئی کسی قسم کی آپ نے تبدیلی نہیں کرنی ہے اسی سے ریلیٹڈ یہ بھی کہ احمد کریم شیخ صاحب کے چینل کے اوپر انٹرویوز کچھ پڑے ہوئے ہیں جن میں سے ایک ہم آج یہاں تھوڑا سا ڈسکس بھی کریں گے وہ ہو گئے اور ہمارا یہ جو چینل ہے زیتون ایف ایم اس کے بھی آپ یہاں سے بھی ویڈیوز ہماری اٹھا کے اگین وہی بات کروں گا کہ اس کے اندر کوئی پنگے بازی نہیں کرنی ٹھیک ہے اپنی طرف سے کوئی ہاشیاں چڑھائی نہیں کرنی کچھ کمنٹس اس کے اوپر نہیں لکھنے یہ وہ ادھر ادھر تو اس کو آپ اٹھا کے آپ اپنے فیس بک گروپس میں آپ اپنی آئیڈیز پہ آپ کا کوئی چینل ہے اس پہ چڑھائیں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے آپ اس پہ ایڈز لگائیں اس سے کمائی کریں جتنی چاہے کمائی کریں مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے میں آپ کو انہیں اور اس چیز کی اجازت دے رہا ہوں ہمارا چینل آپ کو سٹرائک نہیں بھیجے گا لیکن شرط جو ہے اس کو دوبارہ سے سن لیں کہ کانٹینٹ کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کرنی ہے میسج خراب نہیں ہونا چاہیے جو پیغام ہم دے رہے ہیں وہ وہی ہونا چاہیے تو بسم اللہ کریں اگر کسی کو کوئی شوق ہے چینلز بنانے کا یوٹیوب کا تو آج ہی بنا لیں اور یہاں سے کلپس ہماری آپ اٹھا کے اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں ہمیں بڑی خوشی ہوگی اور ونس اگین کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ ایڈ چلائیں یا نہ چلائیں اور تیسری بات یہ ہے کہ بہت سارے دوستوں نے کہا تھا کہ فیس بک کے اوپر آپ کا کوئی گروپ کوئی اس طرح کا کوئی سلسلہ کر لیں تو یہ گروپ ہم نے فیس بک کے اوپر بنا دیا ہے اور اس کا لنک بھی آپ کو نیچے دے دیا ہے اور جو انٹرویو کی میں بات کر رہا تھا اس کا بھی لنک ایسے آپ کو نیچے مل جائے گا یہ رہا ہمارا زیتون ایف ایم اوفیشل گروپ اور یہ اس کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہماری پچھلی ہی ویڈیو کا ایک تھم نے لگا ہوا ہے یہ جناب گروپ ہے اس کے اندر آپ یہ دیکھیں ابھی ایک بھائی نے یہ سوال بھی کیا ہے تو اس طرح آپ اپنے سوالات لکھ سکتے ہیں یہاں پہ ریفرنسز چیزیں شیئر کر سکتے ہیں آپ بہتر جانتے ہیں کیا کچھ اس کے اندر کر سکتے ہیں تو اس کو جوائن کیجئے یہ ابھی تک صرف بارہ لوگوں نے جوائن کیا ہے نیچے لنک موجود ہے ذرا جلدی جلدی سے جا کے سب سے پہلے جوائن کر لیجئے ہماری ویڈیوز ہماری جو چیزیں ہیں جو آنے والی سٹریمز ہیں جو ڈسکشن ہیں شیخ صاحب کی تازہ ترین جو پوسٹیں ہیں وہ سارا کچھ آپ کو اس گروپ کے اندر انشاءاللہ مل جائے کرے گا اور اب ہم آ جاتے ہیں جناب اپنی آج کے ٹوپک کی طرف میں شیخ صاحب آپ کی اجازت سے آمیر بھائی کو لینا چاہوں گا آن سٹریم اور بات شروع کرتے ہیں تھوڑی سی اس انٹرویو کے حوالے سے پھر ہم جو ہے نا کالز کے لیے لنک کو کھول دیں گے سلام علیکم ورحمت اللہ آمیر بھائی ان کا مائک میوٹ ہے آمیر بھائی آپ موجود ہیں ہمارے ساتھ آواز آپ کے مائک آپ نے میوٹ کر لیے شاید ویٹ اوکے ان کا میسج ہے ویٹ کا اچھا میں عزیز دوستو جب تک آمیر بھائی واپس آتے ہیں میں آپ کو ذرا یہ دکھا دیتا ہوں یہ مرزا رفیق صاحب کا یہ انٹرویو ہے یہ سن آف غلیفہ ثانی یہ اس کا اشارہ جو ہم نے شاید پہلے بھی دیا تھا شیخ صاحب پچھلے سٹریم میں دیا تھا اس کا ہم نے کلو تھوڑا سا مطلب باتیں ہو چکی ہیں لیکن انٹرویو کا پورا لگا دیا اور میری یوٹیوب چینل پہ بھی موجود ہے لوگ سن لیں اس کو پورا اور اس کے لیے ابھی دو دن ہیں منڈے کو اس پہ بات کریں گے پوری انشاءاللہ جی انشاءاللہ اس کے اوپر ہوگا شیخ صاحب کی وہ ہم یہ بھی میں بتانا بھول گیا کہ ہم لائف سٹوری کی سیریز شروع کر رہے ہیں اس کو تھوڑا سا ایک دن تھوڑا سا آگے پیچھے کر لیں گے اس انٹرویو ہے بڑا انٹرسٹنگ انٹرویو ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ لوگ اس کو دیکھیں لنک نیچے موجود ہے جا کے دیکھئے گا اور آپ اپنے سوال پریپیر کیجئے گا اس سوالے سے تاکہ جب اس کے اوپر ڈیٹیل گفتگو ہو تو تب ہم آپ کے سوالات بھی لے سکے شیخ صاحب میں اس کو پلے کر دوں پھر تب تک تھوڑا سا کرتے ہیں اب تاکہ سن لیں لوگ اس کی آواز آ رہی ہے نہیں آڈیو شیئر کرنی پڑے گی مجھے ذرا give me a second اوکے جی شیخ صاحب آپ بتا دیجئے مجھے آگر آواز آ رہی ہے تو جی ضرور کون بول ہے احمد بول رہا ہوں اوکے جی اوکے عزیز دوستو میں فل سکرین کر رہا ہوں اسے ذرا تھوڑا ساپ سنیں جب تک آمیر بھائی واپس آتے ہیں پھر ہم اس کے اوپر ڈسکشن شروع کرتے ہیں جی احمد صاحب کیا ہے آپ کا میری کل بات ہوئی ہے منیر وڑائچ صاحب سے جن کو آپ نے کہا تھا مجھے کال کرنے کا تو انہوں نے کال بیک کیا آپ کو آہ کال بیک کیا انہوں نے بتایا آپ انہوں نے جو بتایا وہ خالف کی سمجھ نہیں آئی لیکن ذفر اکوال سے میری بات ہوئی ہے جو اس نے مجھے ذفر اکوال نے مجھے بتایا ہے وہ بات عزیز کی ہے میں نے کہی کیوں ہے کونسی آجائے کا فون آجا کہ رضا ہے وہ انداز کچھ تھی کی نہیں تا بات کرنے گا مثلا مثلا یہ ہوگا تو وہ ہوگا وہ ہوگا تو یہ ہوگا میں نے کہا ہے منیر کا فون آرہا ہے مجھے جو کنوں سے پوچھوں گا اچھا دیکھیں میرا خیال ہے کہ ہم بہت زیادہ بندے آپس میں ڈال رہے ہیں جبکہ ہم دو فریق ہیں ایک آپ ہیں اور ایک میں ہوں جن کا ڈائریکٹ واسطہ ہے اب درمیان میں جو بندے ہیں کیونکہ جب بات وہی کرغام رسانی والی ہو جاتی ہے کہ بات تھوڑی سی مطلب انہی الفاظ میں نہیں ہوتی کیونکہ تھوڑا سا اپنے مفہوم میں اپنے الفاظ میں بندہ بیان کرتا ہے تو اس میں تبدیلی آ جاتی ہے میاں سے بات دراصل یہ ہے میں آپ سے سیدھی سیدھی اور صاف کھلے لفظوں میں بات کروں آپ کو اس وقت جو مالی پریشانی ہے اس کا حل یہ ہے کہ یا تو آپ کو مسرور سا پیسے دے دیں اور مستقل طور پر دیں اور آپ کا معاملہ حل کرتے جائیں اگر وہ نہیں کرتے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں یا میرے جیسے کچھ جو لوگ ہیں وہ آپ کا مسئلہ حل کریں تو صاف اور سیدھی بات ہے کہ وہ یہ چاہیں گے کہ آپ اس کے بدلے میں انہیں کیا انفرمیشن دیتے ہیں ضرور آپ ملکل صاف اور کھلی بات کریں تاکہ مطلب کوئی اس میں مطلب شبہ نہ رہ جائے بات یہ ہے کہ میں نے یہ جو چاہتے ہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں تو یہ میں نے کرف کی مانگا تھا چیک ہے میرے حق میرے شریعہ 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 وہ آج ہی میری فون بے بات کریں یہ میں سکھا ہے کوئی چاہتے ہیں وہ بھی کرون نہیں تو لاکھوں میں جاتی ہے جی تو میں نے کہا تھا یہ چاہتے ہیں ایک ہزار ڈالر جو ہے وہ میں کر دوں گا چاہتے ہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں باقی رہ گیا دیکھیں وہ مصروع احمد صاحب وہ تو میری وضع کرنے کو چیار نہیں ہیں نہ کریں گے اچھا باقی رہ گیا ہے کہ آپ لوگ جو چاہتے ہیں میرے سے وہ ایک بہت جنبیر معاملہ ہے میں نہیں چاہتا دیکھیں کوئی بھی نہیں چاہے گا کسی کو دریار میں پھینکے مہدھار میں خود سائل کرندریا پیٹھ کے اس کا دماثہ دیکھیں اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جب تک کسی بات کی کونہ کو تکنا پہنچا جائے اس کی انتشائی کیا ہی تکنا جائے جائے اس کے لیے کوئی معاملہ نہیں ہوتا کیونکہ دیکھیں آپ صورت کی ہاتھ جی شیخ صاحب تھوڑا سا آئیڈیا ہو گیا ہوگا ویورز کو کہ یہ ڈسکشن کیا چل رہی ہے اور یہ کس طرف جا رہی ہے آئی ٹھنگ یہ بڑی انٹرسٹنگ ہونے والی چیز والیکم اسلام آمیر حق صاحب واپس آ چکے ہیں جی ہمارے ساتھ جی آمیر بھائی آپ نے یہ سن لی یہ ریکارڈنگ جی میں نے سنی ہے میں معذرت چاہتا ہوں مجھے تھوڑا سا ہوئی ہونا پڑا تھا اسی حوالے سے تو انشاءاللہ ہم منڈے کو تفصیلی پروگرام کرنے جا رہے ہیں جیسا کہ آپ نے بھی بتا دیا اور شیخ صاحب نے جس کا ہندیہ دے دیا ہے میں تھوڑا سانہ دو چیزیں میرے ذہن میں ابریں ہیں اس چیز سے کیونکہ میں نے یہ مکمل سنی ہے چوبیس منٹ کی یہ کال ریکارڈنگ ہے اور یہ آٹھ سال پہلے شیخ صاحب کے چینل کے اوپر جو ہے وہ پبلش ہوئی تھی آٹھ سال پہلے آٹھ سال پہلے کے جو سرکمسٹانسز ہیں یقیناً اس میں بڑا فرق ہوگا اور دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت اس شخص کی اور یہ بائی داوے جو ہے نا فوتو ہو چکے ہوئے یہ شخص مرزا رفیق صاحب ہے اور یہ گرینڈ سن ہے مرزا غلامت قادیانی صاحب کے اور بشیر الدین محمود احمد میاں جو خلیفہ ثانی ہے ان کے جو کہ مسلمعود تھے ان کے ان کے یہ بیٹے ہیں تو یقیناً یہ ایک بڑی شخصیت کا خون ہے بڑی شخصیت کی جو ہے نا آگے اولاد ہے اب میں یہ جاننا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ چوبیس منٹ کی ہے میں اس میں مختصر جو عوام کے سامنے آسکا ہے وہ یہ ہے کہ شیخ صاحب آپ جو جماعت احمدیہ کو کلٹ یا مافیا کہتے ہیں اس مافیا سے اور اس کلٹ کی میرے خیال سے اس سے پرومیننٹ اور ایویڈنٹ اگزیمپل مل نہیں سکتی کہ ایک کلٹ جو ہے وہ کسی عامی احمدی کے اوپر یا قادیانی کے اوپر ظلم کرے زیادتی کرے یا اس کا استحصال کرے یا اس پر جبرو استبداد کے کوہے گران کو گرائے یہ تو اپنے خون کو اور اپنے بھائیوں کو نہیں چھوڑتے ہیں اور پھر میں نے یہ پوری آڈیو سنی ہے کہ جس طریقے سے یہ گڑ گڑا رہا ہے منتیں اور ترلے کر رہا ہے اپنی جان کی جو کیا اسے کہتے ہیں جو خطرات اس کو لاحق ہیں اس طریقے سے یہ بچارہ ایڈیاں رگڑ رہا ہے کہ یار شیخ صاحب آپ تو باہر بیٹھے ہو میں پاکستان میں ہوں یہ میرے دو آت دیکھو آپ کھل کے بات کر سکتے ہو مجھے نہ مرواز ہے مجھے بڑا خطر ہے اس نے قرار کیا ہے اپنی اس آڈیو کے اندر کہ مجھے خطرہ ہے مرزا مسرور سے کہ وہ کسی ٹائم بھی مجھے مرواز سکتا ہے اتنا خطرناک کلٹ اتنا خطرناک مافیا شیخ صاحب یہ کیا ہوا تھا آگے اس پر ہم تسلی کریں گے بات دیکھیں آمیر اب بات پھر اس پہ چل نکلے گی کیونکہ ایک دفعہ شروع ہو جائے تو پھر یہ لوگوں کا انٹرسٹ بھی اس پہ آئے گا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو انٹرویو کا تھوڑا سا ایسا سنایا گیا ہے کہ لوگ ادھر زیتون پہ یا میرے فیس بک پہ یا میری یوٹیوب چینل پہ جو کہ ایک اے شیخ لور کے نام سے ہے وہاں جا کے یہ لوگ پورا سن لیں ایک مرتبہ اور کاغذ پینسل ہاتھ میں رکھیں اور اس میں اس کی ایک ایک لفظ پہ غور کریں کہ وہ شخص جو باتیں مجھ سے کہہ رہا ہے یا میں جو پوچھ رہا ہوں اس میں وہ بعض باتیں ہیں وہ کیا ہیں مثال کے طور پہ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ دیکھیں جی یہ لاکھوں اور کروڑوں کی ہیں اس کی قیمت کوئی نہیں ہے میرے پاس وہ کچھ ہے اور میرے مجھ سے یہ کروایا جس طرح آپ نے نوٹ کیا کہ بھئی وہ مجھے مروا بھی سکتا ہے یہ جو چیزیں ہیں یہ کیوں ہیں کیسے ہیں کس لیے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اور یہ باتیں کن سے کی جاتی ہیں اور کون کرتا ہے مطلب اتنے سوال اٹھیں گے جس کی انتہا کوئی نہیں اور اس کے بارے میں ریکارڈڈ سارا جو چیزیں ہیں ان کے اوفیشل اوفیشل آرگنز کے اوپر مطلب جو مثال کے طور پہ الفضل ہے ان کا جو خلیفہ ہے جی سارا کچھ موجود ہے تو آپ کو مطلب کیونکہ اس پہ اگر ہم بات شروع کر دیں گے آمیر تو یہ مطلب میرا خیال ہے اسی پہ ہی آج کا ہی پروگرام جب وہ بھی ختم ہو سکتا ہے میں آپ کی انصاف میں آپ کے انصاف اور آپ کے خلوص کی دات دیتا ہوں کہ آپ اگر چاہتے تو اس پر مزید گفتگو کر سکتے تھے مگر ناظرین آپ نے دیکھا کہ شیخ صاحب کی تمنا اور خواہش یہ ہے کہ آپ لوگ پہلے جا کر وہ چوبیس منٹ کی آڈیو ہے اس کو سن لیں اس کے بعد جو شکالات جو سوالات آپ کے ذہن میں ابرتے ہیں ہم ایک تیسرا سیشن کر لیں گے شیخ صاحب کے ساتھ فاروق بھائی اور ٹیم کے ساتھ مشروع کر کے اوپن کویسن سیشن کریں گے اس میں ہم اس کو بھی کور کر لیں گے دوسری بار شیخ صاحب میں یہ جاننا چاہتا تھا یہ صرف دو سوالات رکھتے ہیں ایک کے ساڈیو کے حوالے سے اچھا ایک میں ناظرین کے لیے جو ہمارے ٹیم نے یہ کتاب شیخ صاحب کی مدد سے اور ان کے تعاون اور ہر کریزی کے ساتھ جو تیار کی گئی اللہ جزائے خیر دے ان کو اور اس ٹیم کو اس مکمل کو اندر کی باتیں فاروق بھائی یہ کتاب اگر آپ سکرین کے سامنے لے کریں سوری میں آمر اس میں ایک چیز کروں گا آپ میرا ذکر نہیں کریں بلکہ میرے ان لوگ جنہوں نے یہ سارا کچھ کرنے میں اصل قائم کیا ہوا ہے ایکچلی یہ سارا کرائیٹ ہونے جاتا ہے مطلب میں کوئی چیز نہیں ہوں اور میں نام نہیں لے سکتا اگر لوگ جانتے بھی ہیں ان کو بہرحال یہ لوگ جنہوں نے اصل قائم کیا ہوا ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مرزا غلام عمد کی ساری کتابیں پڑھنا اور پھر ایک ایک پیج کو مطلب رکھ کے اس کا مقابلہ کرنا کہ یہ بات یہاں کہی ہے تو دوسری بات اس کے جو متزاد ہے وہ کہاں کہی گئی آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ یہ کتنا یہ ایک آدمی میرے قیلے کا کوئی کام نہیں ہے لیکن جنہوں نے کیا ہے میں سارا کرائیٹ انہیں دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ جو کام کیا ہے یقین کریں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ انہوں نے کس محنس سے اور کریزی سے یہ کام کیا ہوا ہے یہ جو کتاب جس پر شیخ صاحب بھی تفسرہ فرما رہے تھے اور ہمارے بلوگ کے اوپر زیتون ایفرم ٹیم کے بلوگ کے اوپر آپ کو مل جائے گی اندر کی باتیں اس کتاب کا چونکہ یہ میں نے کافی عرصہ پہلے آج سے قریباً چار پانچ سال پہلے ایک بھائی کے تھوہ مجھے اس کا تارک ہوا تھا اس کتاب کا تو میں نے اس کتاب کو رکھا اور میری یہ ان قیمتی کتابوں میں سے ہے جب آپ کا دیانیت پر مرزائیت پر یا سلسلہ احمدیت کے اوپر آپ گفتگو کرتے ہیں تو یہ اس جماعت کو سمجھنے کے لیے بڑی جو ہے نا وہ ایک امپورٹنٹ کتاب ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کتاب میں ایک لفظ کا اضافہ مصنف یا محررین کی طرف سے نہیں کیا گیا یہ کتاب بسیکلی حوالہ جات کا مجموعہ ہے صرف موضوعات مقرر کیے گئے ہیں اس کے سانہ آپ ایسے حل سمجھیں جیسے مسانید حدیث کی کتابیں ہوتی ہیں مسانید ہوتے ہیں یا جو فقہ کی یا سنن کی کتابیں ہوتی ہیں اس میں چپٹرز تشکیل دیے جاتے ہیں کہ کتاب الفتن کتاب السلاة کتاب التحارہ کتاب الاقائد کتاب العلم اس میں اسی طرز پر چپٹرز تریئیٹ کیا گئے ہیں جو سلسلہ احمدیہ یا قادیانیت کے بنیادی اقائد ہیں ان اقائد پر انہی کی تحریروں اور انہی کے مقالہ جات کی روشتی میں بڑا مفصل اور بڑا محکم قسم کا جو ہے وہ تفسرہ اور تجزیہ کیا گیا ہے لیکن بڑی یہ سود مند اور فائدہ مند کتاب ہوگی انشاءاللہ دوسرا نقطہ جو میں آپ سے پوچھ کے پھر میں خموشی کروں گا کیونکہ حق جو ہے وہ عوامل ناس کا ہے ہم تو آپ کے ساتھ رہتے ہی ہیں دوسرا یہ ہے کہ جماعت احمدیہ کا ان بڑے احدوں پر جو لوگ ہوتے ہیں میں نے کئی آپ کی ویڈیوز دیکھیں ہیں میں ناظرین کو کہوں گا کہ چینل وزٹ بھی کریں تو یہ ان کا جو کردار ہوتا ہے خواتین کے ساتھ خصوصا یہ اپنی جو متابعات ہوتی ہیں یا جو بیعت کر کر جماعت میں داخل ہوتی ہیں میں مرزا صاحب کی بات نہیں کر رہا مرزا صاحب پر بہت کچھ کہا گیا بہت کچھ سنا گیا یہ تھی ناظرین کے لیے شیخ صاحب میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے لیے اس لیے ایسٹ ہیں کہ جو کانٹیمپریری ایشوز ہوتے ہیں وہ اتنے ہی امپورٹنٹ اور کتنے ہی کریٹیکل ہوتے ہیں جتنا ماضی ہوتا ہے اور چونکہ جماعت احمدیہ کا تعلق اب ہمارے ساتھ نہ جانے کب تک رہے گا تو اس سلسلے میں میں چاہتا ہوں کہ جو ان کی ابتدائی تیار کردہ جماعت کی جس طرح خلیفہ دوم سے آگے کہ آپ چلیں ہجرت کے بعد تو یہ جو ان کے اندر کے جس آدمی سے یہ مرزا ریاض صاحب جو ہیں ان کے گرینٹسان ریاض صاحب نام تھا رفی رفی سانتیو تو ان کا تعلق خواتین کے ساتھ کیسا ہے یا جماعت کے جو لوگ ان کا کردار اخلاقی کردار کیسا ہے اس پر تھوڑی روشن ڈالیں پھر میں خموش ہو جاؤں گا آپ کو سننے میں ایکچلی آمیر یہ ایک ایسی بات آتی ہے یا اس طرح کا سلسلہ ہوتا ہے جس کو مطلب وہ کہتے ہیں کہ مطلب آپ یوں کہہ لیں کہ میرے پہ واپس یہ کر دیں گے کہ دیکھیں جی ہم نے آپ کو مرتد کہا اور ہم نے یہ کہا کہ آپ کی بیوی آپ کو چھوڑ گئی آپ کے بہن بھائی آپ کو چھوڑ گئے چاہے یہ لڑا بات ہے کہ ان کے اوپر جو ڈار خوف انہوں نے ڈالا ہوا وہ اس وجہ سے مطلب مجھ سے بات نہیں کرتے کہ بھی کہیں ہمیں نکال نہ دیں لیکن یہ کہیں گے جی آپ نے اس کے جواب میں ہماری کردار کشی اور ہمارے عورتوں پہ نا مطلب یہ بات کہنی شروع کر دی لیکن میں صرف ایک سمپل ایک چھوٹی سی بات کہہ دیتا ہوں کہ وہ جس کو مطلب تھوڑی سی بھی اندر سے باہر آگئی ایک تو ہے جو باتیں بالکل اندر رہتی ہیں اور ایک ہے جو باہر آگئی میں نے اس کی مثال آپ کو یہ دے دیتا ہوں کہ میں نے نیٹ کے اوپر سوشل میڈیا میں مرزا غلام احمد کی دوسری بیوی نسر جہان بیگم کی تصویر کو میں نے مطلب پیش کیا تھا اور اس کو سوشل میڈیا پہ ڈالنے سے پہلے میں نے بقاعدہ طور پہ اپنی ویب سائٹ پہ اور اپنے فیس بک پیچ پہ میں نے مشتہر کیا کہ میں یہ تصویر جو ہے کیونکہ میرے نزدیک وہ شخص آپ کا روحانی باپ ہے اور اس کی بیوی آپ کی روحانی ماں ہے اور آپ اس سے ملمومنین بھی کہتے ہو تو آپ کے لوگوں کو پورا حق ہے کہ وہ اپنی امہ کو دیکھیں جانے کریں جس طرح ذکر آتا ہے آپ لے کے چلتے ہیں باقی دوسروں کے تو اگر آپ لوگوں کو کوئی اطراز ہے کہ میں تصویر لگاؤں یا نہ لگاؤں حق میں ہیں یا نہیں ہیں تو آپ بتائیے اچھا اس کے اوپر جو آپ کہہ لیں مجھے یہ لفظ استعمال کرنے پڑیں گے کہ جو بازاری قسم کے مطلب ایمدی ہیں میری مراد ان لوگوں سے یہ سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے کردار کشی اور بس زبانی کرتے ہیں میں ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں انہوں نے مطلب بہت زیادہ گالی گلوچ کی کہ تمہیں یہ وہ باپردہ خاتون اور مطلب ایک گریلو خاتون یہ وہ this and that تمہیں کیا حق پہنچتا ہے لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اوفیشلی مسرور انڈ کامپنی نے بالکل اس چیز کی بارے میں کوئی ایک لفظ نہیں کہ جی آپ نہ لگائیں یقین کریں کہ اگر ان کی اوفیشلی مجھ سے یہ آ جاتی بات ان کو یہ ہے کہ جی ہمیں ریکویسٹ کرنی پڑے گی اس بندے کے آگے ہمیں جھکنا پڑے گا حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں کی میں اخلاقی طور پر بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے جب آپ خموشی اختیار کر رہے ہیں تو آپ مجھے اپنی رضا مندی دے رہے ہیں سو میں نے وہ نصر جہان کی تصویر لگائی اچھا اب ظلم کی بات کیا ہے ان میں ان کے اندر بے کوفوں کا اندازہ لگائیے اب سوری آپ کا سوال اور مطلب میں جاؤں گا لیکن اس کا لنک ہے اس کے ساتھ اس لیے میں درہ تفصیل میں جا رہا ہوں اب ان سارے لوگوں نے تو دیکھا نہیں اپنی امہ جان کو نمبر ایک جو مرد حضرات ہیں دیکھا تو ان کی خواتین نے دیکھا اور خواتین بھی وہ جو ساٹھ کی دہائی سے پہلے کی ہیں کیونکہ پاکستان بننے کے بعد آکے تو اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی ڈیتھ ہو گئی جی رائٹ سو اب وہ بڑی بڑی عورتیں اور جنہوں نے مطلب حمد کر کے کسی نے دکھائی ہیں تو وہ لوگوں نے ان عورتوں نے تو آنکھوں سے چومنا شروع کر دیا اس کو موں سے آنکھوں پہ لگانا شروع کر دیا انہی میں سے اب ستم کی بات یہ ہے یہ سمجھتے ہیں شاید ہمارے گھر کی باتیں باہر نہیں آتی لیکن ان کو پتا ہونا چاہیے میں بہت دفعہ حوالتان بھی اشارتان بھی بات کر گیا ہوں کہ ان کے اپنی گود میں بیٹھے ہوئے لوگ جن کے اوپر یہ تقیہ کرتے ہیں یقین کریں وہ ان سے اتنے تنگ ہیں وہ بھی مجھے بتاتے ہیں سارا کچھ تو کیا ہوا کہ انہوں نے کہا جی نہیں جی یہ تو ان کی تصویر ہے ہی نہیں اب آپ اندازہ کریں کہ یہ کس طرح سے کہتے ہیں نا ایک ہوتی ہیں ہماکتیں ایک ہوتی ہیں مزید ہماکتیں یہ مزید ہماکتیں کر رہے تھے کہ جی نہیں ہے میرا آج بھی یہ ہے کہ اچھا نہیں ہے تو پھر مسئلہ کیا پھر روتے پیٹھے کس لیے کچیتے جلاتے کس لیے ہو پھر آپ مسئلہ کیا آپ لوگوں کا یہ ٹھیک ہے پھر میں نے اپنی اممہ کی لگا دی ہوگی تصویر تمہاری اممہ کی نہیں ہے تو میرا خیال بہت دفعہ یہاں پہ دیا جا چکا ہے کہ وہ جو تھے نا بولی عبدالکریم وہ اور حکیم نور دین تو یہ عبدالکریم ذرا جو شیلے سے بندے تھے سیال گھوٹی تو وہ ایک دفعہ سفر پہ جا رہے تو سٹیشن پہ پلیٹ فارم پہ بیٹھی ہوئی تھی تو نور دین ان کو کہا انہوں نے کہ بھئی حضرت صاحب کو کہو کہ بیوی صاحبہ جو ہے پردہ کرا لیں تو مرزا صاحب نے کہا تھا میں ایسے ویسے پردے کا قائل نہیں جاؤ جی میں نہیں مانتا اس پردے کو ایک پوز آیا تو میں اس میں ایڈ کر دیتا ہوں آپ کی بات نہیں پھر آپ وہ مہاں سے لے کے چلیے گا ناظرین کے لیے بتا دیتا ہوں کہ مولوی حکیم نور دین صاحب جو ہیں وہ چونکہ مرزا صاحب کے مزاز سے واقع تھے تو انہوں نے عبدالکریم صاحب کو کہا تھا کہ یار نہ جاؤ تمہیں آگے سے ٹھنگا ہی ملے گا ایکزارٹی تو جب وہ آئے تو واپس مول اٹکا کے تو مولوی حکیم دوری صاحب کہتے ہیں جو مولوی صاحب جوا مل گیا جو تھنڈ پیہ گی مون رہا مطلب اگر وہ صحیح جانتے کہتے ہیں کہ ہور چھوپو مطلب یہ سلسلہ یہ ہے کہ یہ سلسلہ مزاز صاحب ایسے پردے کے قائل نہیں تو میں نے وہ چیز کو رکھے کر دیا آپ نے جو بات کیا کہ ان کے خواتین کا ان کا صرف ایک ہلکا سا واقعہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان کی جو دو صاحب زادیاں یہاں پہ ایک تھی نواب مبارکہ بیگم جو بڑی بیٹی ان کی محمود کے تقریباً بعد پیدا ہوئی تھی وہ دوسری جو ہے وہ امت الحفیظ جی اچھا یہ دونوں بہنیں باپ اور بیٹے کے گھر پہ ہیں مزے کی بات یہ ہے مبارکہ کی شادی جو ہوتی ہے باپ کے ساتھ ہوتی ہے امت الحفیظ کی اس کے بیٹے کے ساتھ ہوتی ہے واہ یہ جیپ کمبو ہے اچھا اور پھر ان کی بڑی زبردست اور بھی کہانی ہے اب میں کہاں سے جب آپ یہ مجھ سے شروع کروا رہے ہیں تو پھر میرے اے مجھے شیر یاد آگیا شکسا کہ دعورِ حش مجھ سے میرا نام اشیق صاحب بزبانِ حال یہی کہہ رہے ہیں ناظرین کہ دعورِ حش مجھ سے میرا نام آیا مال مت پوچھ کہ اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں یقین کریں کہ اتنا لمبا آپ کو یہ پروگرام کرنے پڑیں گے آپ سوچ نہیں سکتے ایک دفعہ چل پڑے یہ آپ کی کمپیوٹر والی بات ہے کہ بات کہاں سے نکلتی ہے چل نکلی ہے اب دیکھیں کہاں تک پہنچے بات یہ کہ یہ مرزا غلامِ پیسے کا مطلب اس طرح کا شخص تھا کہ اپنی بیٹیوں کے جو شادی ہے نکاح جو ہیں اس نے ریجسٹر کروائے ان کے حق میں ریجسٹر کروائے اور پوری ساری جائدان لکھوائی سارا کچھ لکھوائیا مہوار خرچ لکھوائی ریکارڈڈ ہے یہ ڈاکومنٹیڈ ہے ڈاکومنٹیڈس پر ہم حوالے دکھا سکتے ہیں جی بلکہ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن جب اپنے بیٹوں کی شادیاں کی تو موصوف نے کسی کو یہ اختیار نہیں دیا سبحان اللہ دعویٰ نبوت کا اور حرکتیں آپ کی یہ مطلب احمدی حضرات یقین کریں پہلی بات تو یہ ہے کہ میری گفتگو میں کسی طور پہ بھی کوئی ایسی بات نہیں ملے گی کہ جس کا حوالہ یا ریکارڈ نہ ہو دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں پہ آپ اتنا زیادہ دنیا کو بتاتے ہیں کہ جی یہ مسلمانوں کی اصلاح کے لیے دنیا کی اصلاح کے لیے مرزا صاحب آئے تھے تو خدا رہا کوئی ایک ان کا کارنامہ مجھے بتا دی دی ہے جیسا میں نے کل بات کی کہ مجھے آسٹریلیا سے اس لڑکی نے فون کیا اس لجنہ نے کہ جی بات یہ ہے کہ یہ میرے ذہن میں وہ پاگل ہوری بیچاری اپنے ذہن میں سوچ سوچ کے کہ یہ جو ہیں یہ بجائے دنیا کو یہ ساری بات بتانے کے صرف اپنے لوگوں کا خیال کرے ہیں میرے موں میں نوالہ کیسے جائے گا جب میرا ایک سارا زخیران دوزی تو کر لی ہم نے مطلب وہ یہ دوچھرے جو اس پر مطلب بحث کرنے والے لوگ ہیں وہ بہت کو بالکل کسی اور طرف ٹھیک ہے انہوں نے نمک علالی کرنی ہے لیکن مقصد وہ سنسٹیو لوگ اس بچی جیسے اس خاتون جیسے سنسٹیو لوگ جب اس طرح سوچتے ہیں تو یہاں پہ ان کے سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ کے نبی اپنی اولاد کے لیے جو پسند کر رہے ہیں اسلام کی تعلیم تو ہے کہ تم اپنے لیے وہ پسند جو پسند کرتے ہو یا اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرو اور یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ مرزا صاحب اپنی بیٹیوں کا تحفظ چاہ رہے ہیں اور دوسروں کی بیٹیوں کی ان کو پروائی ہوئی مطلب یہ کیا ہے کیا یہ عام شرافت کے لیول سے بھی نیچے ہے اچھے جائے کہ ایک شخص جو ہے نبوت کا مدعی ہو سو سلسلہ یہ کہ ان کی جو دوسری چھوٹی بیٹی تھی نواب امت الحفیظ اس کے صاحب زادے نے اپنے بچوں کی گورنس کے ساتھ تعلقات قائم کر لی ہے اور وہ پریگنٹ ہو گئی استغفار اب کیا ہے کہ بیٹی جو ہے مطلب جس کے خامن سے مطلب وہ ان کی گورنس پریگنٹ ہوتی ہے اس کی جو بیوی ہے وہ تیسرے خلیفہ کی بیٹی ہے اور جو لڑکا ہے وہ جو لڑکا ہے وہ مرزا غلام امد کا نواسہ ہے مرزا غلام امد کی بیٹی کا بیٹا ہے اور وہ جو اس کی بیوی ہے وہ تیسرے خلیفہ کی بیٹی ہے مرزا ناصر امد کی ٹھیک ہوئے اب سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ معاملہ چلیں ایسے ویسے ہوتا کہ تعلقات تھے پتہ نہ لگتا کسی کو یا ہو بھی جاتی افواہ اڑ بھی جاتی تو ادھر ادھر کی بات وہ ہوگی پریگنٹ وہ پریگنٹ ہوئی تو اس کی بیوی جو تھی مرزا ناصر کی بیٹی تیسرے خلیفہ کی اس نے کہا اس سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں تمہیں کروں اب وہ ان کا یہ تھا کہ اس معاملے کو کہاں لے کے جائیں ادھر یہ معاملہ یہ ہے کہ یہ تو نواب امت الحفیظ کا بیٹا ہے مسیح مہود کی بیٹی کا بیٹا ہے تو یہ کیا مسیح بنے گی اس کو رکھیں جناب اب مرزا ناصر اسے سزا دینے سے رہا کہ مسیح مہود کے نواسے کو سزا دے دوسری طرف آپ یہ لیں آمیر یہ بات سنیں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اور یہ قادیانی حضرات بھی مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ رسول اللہ کہتے ہیں کہ اگر میری بیٹی بھی اگر ایسا کام کرے تو میں اس کے ہاتھ کام دے اور یہاں کیا ہو رہا ہے اس معاملے کو اس معاملے کو دبایا جاتا ہے رکھا جاتا ہے لیکن کہاں تک دبتا ہے اگر میرے پاس ہے تو can you imagine that how many other people they know but they have no courage but they are so scared from the mafia that they cannot open and their mouth اور یہ جو بات ہے نا مسرور نے بالکل صحیح کہا ہوا ہے وہ کہتا ہے جی دنیا کے ہر بندے سے بات کر لو ان کا جو بھی مولوی ہے اچھا ہے برا ہے کتنا بھی مخالف ہے آپ مولوی سے چلے جاؤ کہا لو لیکن شیخ سے ساتھ بات نہیں کرنی اسے بندے کو نہیں بلا جاتا ہے شیخ سے بات نہیں کرنی پھر کچھ ہو جاتا ہے بہرحال شیخ صاحب اب اگر اجازت ہو تو جی پبلک کے لیے جو ہے وہ question and question open ہوگی جزا کر اللہ بہت شکریہ جی یہ رہا عزیز دوستو نیچے لنک اور آ جائیے اور جناب قاہلوں صاحب آج تشریف لائے ہیں اور قاہلوں صاحب تھوڑی دیر جائیے واپس جا کے پہلے تمیز سیکھ کیا اس کے بعد میں انشاءاللہ آپ کو ضرور لیتا ہوں جی آج کے لیے اتنا ہی آپ کے لیے اچھا جی باقی کالرز آج کا topic جو ہے کوئی خاص مقصوص نہیں ہے once again remind کروا دوں open question answer session ہے قادیانیت کے حوالے سے آپ سوال کر سکتے ہیں سوال کا مطلب سوال ہوتا ہے نہ کہ یہاں آ کے اپنا غصہ نکالنا غصہ نکالنا ہے تو نہ ہمارے commit section میں جگہ ہے اور نہ calls کے لیے جگہ ہے آپ جائیے آپ کے کوئی پندرہ فو چینل کے وہاں بیٹھ کے جو دل کرتا ہے نکالیے بھڑاس نکالیے دل کی اچھے سے خوب نکالیے میرے اوپر ویڈیوز بنائیے اور پھر وہ اس کو زاہد خان کو کال کر کے پوچھ لیتی کل پر اس نے ویڈیو بنائی تھی اب اس کی طبیعہ ٹھیک ہے اسے پوچھنے فٹ چل رہا ہے سب کچھ تو سمجھئے نا اچھا جی اب ذرا عزیز دوستو 143 بہت اچھے زبردست آج تھوڑی سی شیئرنگ کر دیں اور کچھ دوست پوچھ رہے ہیں کہ وہ تین خوشکبریاں کدھر گئیں ویڈیو کے سٹارٹ میں پیچھے بیک کر کے دیکھ لیں وہ بک کے حوالے سے تھی اور گروپ ہم نے نیا نیا ایک ننا مناسب نیا فیس بک پہ اس کے حوالے سے اچھا جی اس کے حوالے سے یہ بھی پوچھنا تھا کوئی فیس بک کے دو چار ایکسپرٹ بھائی ہوں اگر تو وہاں کی ذرا ایڈمنشپ یا موڈریٹرشپ وہ سنبھال لیں ذرا گروپ کو اب میرے پاس تو ٹائم اتنا ہوتا نہیں ہے تو آپ اس کو انشاءاللہ پھر چلاتے رہیں گے مجھے ذرا کمنٹ میں بتا دیجئے گا ضرور اپنی آئیڈی کا نام کے فیس بک پہ آپ نے اگر جوائن کر لیا وہاں پہ کیا ہے میں ان کو موڈریٹر کر دوں گا انشاءاللہ آچھا جی اب کالرز کی طرف آ جاتے ہیں جی نئی موان صاحب پہلا نمبر سر تو آڈا آج اسلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم اسلام کیا علی فروغ بھائی ٹھیک ہے ٹھیک آپ کیسے ہیں سر جی 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 آ رہی ہے اسلام علیکم شیخ صاحب وعلیکم اسلام جی کیا علی ٹھیک ہے آپ کا بھی میں آپ کی اور عمر اقبائی کی گفتگو سن رہا تھا تو مجھے ایک شہر یاد آگیا پہلے ابتدائی اسی سے کرتا ہوں وہ کہا کرتے ہیں وہ میں ہی جانتا ہوں جو مجھ پہ گزر گئی دنیا تو لطفلے گی میرے واقعے آتے میں ہم ہم تو یہ آپ کی باتیں سننے آتے ہیں کل میں نے آپ سے سوال کیا تھا مدے پہ آتا ہوں ڈریکٹ بات پہ کہ ان کی خلافت ان کا خلیفہ منتخب کرنے کا طریقہ کیا ہے آپ نے بتایا کہ یہ کمیٹی منتخب کرتی ہے اسے مجلس شورا کہہ لیں کمیٹی کہہ لیں الفاظ کا مفہوم ایک ہی بنتا ہے جی جی کوئی علامی طریقہ نہیں ہے نہ کوئی خدا منتخب کرتا ہے کمیٹی منتخب کرتی ہے بلکل صحیح میں نے ان میں دیکھا ہے کہ ان میں حکیم نوردین صاحب کو چھوڑ کر باقی سارے خلیفہ جو ہیں ان کے چاروں یہ چاروں جو ہیں یہ مرزا صاحب کے خاندان کی ہیں اس کی کیا وجہ ہے پہلا سوال ہے میرا دوسرا سوال جی ہے کہ حکیم نوردین صاحب کو ایک اوالہ میں نے پڑھا کافی وقت پہلے پڑھا اور پھر تھوڑی بڑھ تحقیق بھی کیے ان کے دور میں کوئی خلافت پر چلکش ہوئی تھی جس پر انہوں نے لوگوں کو کہا تھا کہ میرے پاس ایسے خالد بن ولید موجود ہیں جو مرتضوں کو سزا دینا جانتے ہیں یہ چلکش کا ذمہ دار کون تھا کوئی دوسرا بندہ اس وقت مدعی خلافت تھا دوسرا سوال سوال پورے سننیں پھر تفقیق سے جواب دیجئے تیسرا سوال یہ ہے کہ ان کا اگر دیکھا جائے تو حکیم نوردین کا دور خاموشی سے گزریا کوئی خاص اس میں کام نہیں ہوا لیکن مرزا بشیر الدین محمود کے دور میں شدت بہت زیادہ پائی گئی ہے خاص کر یہ تکفیری فتحوں کا جو ہے نا یہ محمد علی لوری مولوی مدسر کے ساتھ جو ٹاکرے تھے نا اس میں بہت سی باتیں سامنے آئی ہیں چوتھا دور تھا اس کے بعد تیسرا دور آیا ہے مرزا ناصر صاحب کا وہ بھی کوئی خاص نہیں گزرا ماسو اسمبلی کروائی کے لیکن مرزا طائر کے دور میں پھر شدت پائی گی اس میں اس کی کیا وجوہات ہیں اب آپ کے تو سوالوں پر پورا پروگرام کرنا پر ہمیں تو دوسری بات یہ ہے کہ فاروق آپ نے لکھ لی ہے ان کے سوال جس طرح سے ہیں نہیں جی شیخ صاحب ان کے ان کے سوال لکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ادھر ہی بیٹھے ہیں یہ جہاں جہاں کہیں آگے پیچھے ہوگا نا یہ خود ہی بتائیں گے اب آپ اپنا پہلا سوال دوبارہ دو رہا ہیں بجائے اس کے کہ میں رہا ہوں آپ پہلے سے شروع کریں جی پہلا پہلے سے شروع کر لیتے ہیں شیخ صاحب ابتدا کرتے ہیں کال میرا سوال تھا کہ خلیفہ منتخب کرنے کا اس کا آپ نے جواب دیا کہ اس میں کوئی الہامی چکر کوئی نہیں ہے کمیٹی متخب کرتی ہے بات کا تم ہوگی چاہے اسے کمیٹی کے مجلس شروع کریں جو بھی اگلا سوال پہلے پہلے ایک ہو جائے دو لفظ لینے اس پہ پھر اس کے بعد میں آتا ہوں بات یہ ہے کہ باتیں ان کی بے شک جو بھی ہیں لیکن ان کے عمل سے آپ لوگوں کو پتا چل رہا ہے کہ یہ چیز ہو کیا رہی ہے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کی کسی بھی آیت کے حوالے سے وہ خلیفہ بنانے والی بات جو اللہ تعالی کی ذات کر رہی ہے وہ کسی اور سنس میں ہو رہی ہے وہ اللہ کے کچھ پلان اور ہیں کچھ طریقہ کار اور ہیں اللہ تعالی نے انبیاء کو بھی خلیفہ کہا ہوئے وہ کمپلیٹلی ڈیفرنٹ چیز ہے یہ چیز یہ جو ہیں یہ ان کا طریقہ کار جو ہے یہ گدی کا ہے یہ خانکا کا کام جسے کہتے ہیں کہ اس طرح سے لے کے چل رہے ہیں تو یہ بعد میں یہ کلٹ اور اس کے بعد مافیا کی شکل اختیار کر گئے تو اس میں یہ لبادہ جو اور رکھا ہے اس کے تحت انہیں یہی الفاظ کہنے پڑتے ہیں جی کہ خلیفہ اللہ بناتا ہے جبکہ نیچے بیٹھے ہوئے لوگ چن رہے ہوتے ہیں یہ سارا کچھ وہ چیز ہے کوئی ایسی چیز نہیں اللہ نہیں بناتا یہ ہو گئی بات اب آگئی آپ کی دوسری بات کہ ایک سوال کہ جی یہ نور دین کے علاوہ باقی جو ہیں وہ مرزا کے خاندان سے کیوں ہیں یقین کیجئے یہ بڑی جسارت کرتے ہیں آپ کو فوری طور پر یہ جواب دیں گے کہ جی اچھا جی آجائیے جو سارے خلفہ راشدین تھے وہ سارے رسول اللہ کے رشتہ دار تھے مطلب سیدھی بات یہ بغیر کسی روک ٹوک کے یہ فوراں پھینکتے ہیں اس چیز کے اوپر اب یہاں یہ سلسلہ ہے ایکچولی اب یہ اپنے امتحان کے اوپر کھڑے ہیں وہ اس لیے کہ ان کے پاس اس وقت خاندان میں سے چند ایک مطلب ایسے لوگ جن کو یہ بنا سوار کے کچھ بھی کر کے پیش کر دیں یہ بڑے نیک ہیں یہ بڑے اچھے ہیں وہ بھی خاندان کی تو وہ سامنے ادروائز جن کے پاس کوئی بندہ نہیں خاندان میں رہ گیا جس کے یہ ہاتھ سونپ سکیں کیونکہ اس کی جو نشانی آپ مسرور سے لے لیں کہ مسرور بچارے کے پاس کوئی کتئی طور پہ دین کا علم جو ہے اسلام کا علم جو ہے وہ اس کے پاس نہیں ہے اب اس کو اس جگہ پہ بٹھا دیا گیا اور آگے سے مسئیبت یہ کہ بغیر سوچے سمجھے بغیر یہ چیز دیکھے کہ ہم اس شخص کو یہ جو ٹائٹل دینے لگے ہیں کہ خلیفہ آف اسلام دا لیڈر آف اسلام دا ورلڈ لیڈر آف اسلام کہ اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں کہ جو شخص ایک پوسٹ کے لیے اہل ہوتا ہے اس کے اندر اس کی اہلیت ہوتی ہے اس کے پاس علم ہوتا ہے وہ جانتا ہے مسرور بچارے کے پاس تو کوئی چیز ہے ہی نہیں اب یہی کیفیت آگئی یہ چیز مطلب ہو چکی اب یہی چیز آگئے اب اگر کسی کو یہ لے کے آتے ہیں مثال میں دے دیتا ہوں ان کی کہ مجیب راشد جو مولوی الادتہ کا بیٹا ہے جسے اطاولہ جلندری یہ کہتے ہیں ان کا بیٹا مجیب راشد مطلب ٹھیک ہے اس شخص کے پاس مطلب تاریخ کا حدیث کا قرآن کا علم اس کے پاس ہے اپارٹ فروم دیٹ کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے لیکن اس کے مقابل پہ اتنا علم ان کے خاندان میں سے کوئی نہیں جو مرزا غلام عمد کے خاندان میں سے ہو سو اب یہ اس جگہ پہ کھڑے ہیں جہاں پہ ان کے پاس یہ ایک خاص ان کا امتحان آ گیا کہ اگر یہ اپنی اس گردی کو باہر جانے دیتے ہیں تو ان کا سارا بیڑا غرق ہوتا ہے اور اگر یہ اندر رکھتے ہیں تو مسرور سے بھی بتر بندہ جو ہے مطلب وہ چیز آگے آئے گی سو یہ جو ہے کہ خاندان میں کیوں رکھتے ہیں وہ اس لیے رکھتے ہیں کہ اس کا تعلق جو ہے ایک تو قرآن کی بنیاد پہ نہیں ہے یہ قطعی طور پہ ایسے نہیں ہیں جو یہ کہہ سکیں کہ ہم اسلام کے جو ہیں وہ پیروکار ہیں بلکہ انہوں نے مرزا غلام عمد کی ایک گروہ جو کھڑا کیا ہوا کاروبار کھڑا کیا ہوا یہ اس کے مالک ہیں تو اس کے حوالے سے انہیں پورا اختیار ہے کہ جو جی میں آئے یہ کریں جیسے چاہیں وہ کریں نام انہوں نے دینا ہے کیونکہ ان کی سروائیول جو ہے اسلام کا نام لیے اس لبادہ غور کے ان کی سروائیول ہے اس لیے وہ چیزیں کرتے ہیں لیکن اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے سو لہٰذا جیسے مرضی یہ کریں اپنے خاندان میں لے کے جائیں اصل چیز جو ہے ہم نے جو بیچارے اس کے اندر پھس چکے ہیں اس کلٹ کے اندر ان کو اس سے رہائی دلوانی ہے ان کے سامنے حقیقت حال رکھنی ہے کہ ان کی نسلیں بچ سکیں وہ لوگ بچ سکیں اور اس مافیا سے جان چھڑائیں اب آپ مجھے اگلا تیسرا سوال بتا دیں آپ کا یا کیا تھا چلیں ٹھیک ہے شیخ صاحب اگلا سوال میں بتاتا ہوں اس پر میں ایک تھوڑی سی بات کرنا جائیں تو آپ نے کہا کہ مرضی مصور کے بعد کوئی نظر نہیں آرہا ایسی صورتحال جو ہے نا جس وقت اکیم نوردین صاحب کی وفات ہوئی تھی اس وقت بھی پیش آئی تھی مرزا مشیر الدین محمود جس وقت بلکل جنگ تھا کہ نہ بالکل لڑکا سامنے لے چودہ اپنرہ سال کی عمر تھی میرے حال میں اس کی اس وقت جس وقت اس کو خلیفہ بنایا گیا تو نہیں یہی جو تیار اس وقت بھی تھی مطلب بیس بائیس سال کی عمر بیس بائیس سال کر لیں ینگ نوجوان تھا لیکن اس کے عمرتیں مقابل جماعت میں اس وقت محمد علی لہوری آسان امروی جیسے پڑے لکھے لوگ موجود تھے ہاں جی اس وقت یہ معاملہ آپ سے ارز کروں کہ بقاعدہ طور پہ یہ اختلاف چلا ہے یہ چیز سارا کچھ ہوئی ہے اب یہ اسے سامنے نہیں آنے دیتے اگر آپ لہوری جماعت والوں کیا لٹریچر تھوڑا سا پڑھ لیں یہ سمجھ لیں تو آپ کو یہ بہت سی چیزیں مل جائیں گی یہ نہیں ہے کہ مرزا غلام احمد کی موت کے اوپر بڑے آرام سے یہ سلسلہ چل گیا تھا اس کے وہاں پہ رول جو مطلب ادا کیا ہوا ہے نا وہ سب سے زیادہ جس شخصیت کو لاہوری ناپسند کرتے ہیں وہ اس کے نانا کی ہے مرزا معمود کے اس کے سسر کی ہے مرزا غلام احمد کے میر ناصر نواب کی مطلب اس کی اس بات کو بھی نہیں مانتے حالانکہ انہی کی کتاب کے اندر حیات ناصر میں ہے کہ میر صاحب مجھے وبائی حیضہ ہو گیا اسی چیز کو اور اسی نے اپنے نواسے کے لیے سارا کچھ یہ کام کیا ہوا ہے امیر ناصر نواب نے وہ بقیدہ طور پہ انہوں نے یہ کہ نور دین اس کی تربیت کرے گا کیونکہ اس وقت تک یہ داماد بھی مطلب نور دین کے مرزا بشیر الدین داماد تھا نور دین کا امت الحی کا خامد امت الحی بیائی ہوئی تھی اس کے ساتھ سو سلسلہ یہ ہے کہ اس وقت سے ابتدا ہو چکی ہوئی تھی اور پھر جب یہ آیا ہے تو اس کے بعد وہ کھل کے سامنے آگئے تھے تو وہ علیہ دا ہو گئے آپس میں بلکل علیہ دا ہو گئے تھے نہ ہوئی سلسلہ ٹھیک ہے دوسرا چوال میرا یہ ہے حکیم نور دین کے ساتھ کے وقت کوئی چلکش موجود تھی خلافت کی کہ ان کو یہ بات کہنا پڑی کہ میرے پاس ہے جی بلکل ہے بلکہ اس نے تو حتی یہاں تک ہے ان کا خطبات نور پڑھ لیں ان کا یہ چیز ہیں کہ اب اس نے کہا یہ کرتہ جو ہے نا خلافت کا مجھے اللہ نے پینایا ہوئے یہ الفاظ ہیں اس شخص کے کہ کوئی نہیں لے سکتا یہ وہ اس چیز کے پر گیاں رہا ہے مدہ مقابل میں دوبار کون تھا جس کو یہ مخاطب تھے میرا سوال یہ ہے نانا نانا سامنے تھے نا وہ لڑکے کو لانا چاہ رہے تھے ہر چیز وہ جو تھی اسی پر چل رہی تھی لیکن یہ اگر آپ کہیں کہ جی آپ کے سامنے کوئی کینی ڈیٹ آئے جو کر سکے وہ تو آج بھی نہیں ہو سکتا وہ تو اسی وقت سامنے آتا ہے البتہ اس سے پہلے اگر آپ ان کو سمجھتے ہیں یہ جو دو چار جرمنی وغیرہ میں ادھر ادھر بیٹھے یہ کوئی چیز اس اس معاملے میں ہے ہی نہیں مطلب یہ اس سیشن کو یہ ٹینڈ نہیں کر سکتے اس لیے ان کی کوئی بات نہیں ہے بات اس وقت ان لوگوں کی تھی کہ یہ چیز اس کے بیٹے کی طرف جا رہی تھی جی جی شیخص صاحب بہت شکریہ نعیم صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی اور نہیں بھائی مجھے امید ہے کہ آج آپ کا کوئی نہیں کوئی سوال رہ گیا ہوگا اچھا جی تاہر کمال صاحب اسلام علیکم رحمت اللہ جی والیکم اسلام رحمت اللہ برکاتو میرا سوال ہے کہ خلیفہ کے پیچھے کوئی ہے کہ وہ خود ہی کنٹرول کر رہے ہیں جیسے وہ پپٹ ہیں کہ کوئی ان کے پیچھے ہے جی جزاک اللہ خلیفہ صاحب میرا خیال ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا بھی اس کے اوپر غور کر لیں کہ خلیفہ صاحب جب خطبہ دیتے ہیں جب کوئی چیز اڈریس کسی بات کو کرتے ہیں یا آپ یوں کہہ لیں کہ جب بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ہوتی بچوں کے سوال ہوتے ہیں تو اس وقت جو ان کی باڈی لینگویج اور جو یہ الفاظ ادا کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ خلیفہ صاحب جو ہیں ان کی اصلیت کیا ہے باقی جتنی بھی چیز ہے کہ کوئی بھی معاملہ ہے وہ شخص اپنی ذات سے اپنے ذہن سے اپنے فہم سے اپنی فراست سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا اس کے نزدیک جو اس کے مشیر ہیں وہ سب چلا رہے ہیں ہر چیز کو یہ جتنا کچھ بھی ہو رہا ہے ان کے پیچھے وہ دماغ کام کر رہے ہیں یہ شخص صرف پپٹ آگے انہوں نے بٹھا کے رکھا ہوا بہترین اس کا یہ ہے کہ آپ بچے جو واقفین نو ہیں ان کے جو پروگرام ایون تھوڑا سا اگر جامعہ کے سٹوڈنٹس کے آپ لے لیں سوال تو اس وقت آپ دیکھیں کہ اس شخص کی کیا حالت ہو رہی ہوتی ہے اور اب تو انہوں نے ان کو بھی اس حوالے سے کر دیا ہوا کہ بندے کے بچوں حالے سوال کیا کرو آہستہ آہستہ تھوڑے سے مطلب اتنے مشکل سوال میں کرو آسان سے سوال کرو کلیفہ صاحب کے لیے اب وہ روئیہ ہے جزاک اللہ شیخ صاحب اچھا عزیز دوستو ایک چھوٹی سی چیز بتا دیتا ہوں نیکس کالوری کی طرف جانے سے پہلے کمیٹ سیکشن میں لوگ پوچھ رہے ہیں ہم لوگ یوٹیوب پہ فیس بک پہ اور ٹویٹر پہ اور ایک ہمارا نہیں کر رہے ہیں ہاں اگر کوئی آپ میں سے بنانا چاہتا ہے تو جیسے میں نے پہلے کا اجازت ہے آپ لوگ بنائیں ضرور اپلوڈ کریں کونٹینٹ کو چینج کیے بغیر آپ جو ہے نا میسی خراب کیے بغیر اپلوڈ کریں اس سے جو فائدہ اٹھا سکتے ہیں اٹھائیں میرے بھائی میری طرف سے آپ کو مکمل اجازت ہے کوئی ہم اس کے اوپر سٹرائک یا ایسا معاملہ نہیں کریں گے تو مطلب انسٹاگرام پہ ہم نہیں ہیں آپ میں سے کسی کا کوئی شوق ہوتا آپ اس کو چلا لیں کنٹرول کر لیں اسی طرح اگر کوئی اور سوشل میڈیا ہے یہ جیسے وہ ہے پڑی ڈیلی ایموشن ایک ہے ویڈیو ویب سائٹ آپ اس پہ بھی کر سکتے ہیں بنا سکتے ہیں بہت سارا کونٹینٹ پڑا ہے آپ ہمارے چینل سے اٹھا سکتے ہیں یوز کر سکتے ہیں اس کو آچھا نیکسٹ فرقان چوہان بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں فرقان بھائی اسلام علیکم ورحمت اللہ میری آواز آ رہی ہے آپ کو جی فرقان بھائی آ رہی ہے اچھا میں جو کوسچن کر رہا ہوں وہ بسیکلی کومنٹ سیکشن میں ایک یوزر ہے میری بہن ہے کیوریک میک ان کی طرف سے یہ کوسچن ہے وہ یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ قادیانی حضرات جو نماز پڑھتے ہیں وہ ہم مسلمانوں کی طرح پڑھتے اور اگر ایسا وہ کرتے ہیں تو پھر درود شریف جو پڑھتے ہیں تو اس میں یہ کن سے مخاطب ہوتے ہیں اس میں درود شریف سے تو یہ تھوڑا سا بتا دیجئے پلیس جی فرقان بھائی بہت شکریہ جی شکس تینکیو سو مچ دیکھیں سب سے پہلی میں آپ سے اعز کروں کہ اسی قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں اسی قرآن کی ریسیٹیشن کرتے ہیں تلاوت کرتے ہیں جو قرآن ساری دنیا میں ہے قرآن کا ترجمہ ان کا مختلف اور اس میں کچھ معنی جو ہیں اپنی مرضی کے ہیں نماز جو پڑھتے ہیں بلکل اسی طرح پڑھتے ہیں جس طرح فقہ ہنفیہ کے لوگ پڑھتے ہیں اچھا ایک چیز ذہن میں رکھئے گا کہ اگر آپ یہ سمجھے کہ میں ان کی بات تو اس طرح کہ بی شاید ان کی حمایت میں نہیں کہتے ہیں سچی بات کہنی چاہیے چاہے ہمارے اپنے خلاف کیونے جاتی ہو بات یہ ہوگی کہ میں آپ کو سچ جو چیز ہے وہ آپ نے سوال کیا وہ بتانا میرا فرض ہے نماز پڑھتے ہیں بلکل اسی طرح جیسے مسلمان نماز پڑھتے ہیں نماز کے اندر آیات بلکل وہی درود بلکل وہی اس میں کوئی شکل اب درود کے اندر جو ہے اب یہاں پہ میں سمجھ رہا ہوں کہ اس میں جو بات ہتی ہے کہ جب ہم اللہم صلی اللہ جب یہ کہتے ہیں تو وہاں پہ ہم آل عبراہیم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب ہم درود بیٹھتے ہیں تو چونکہ مرزا غلام احمد کا دعویٰ جو ہے وہ جسے کہنا چاہیے زلی اور بروزی طور پہ رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا معاذ اللہ دعویٰ ہے کہ میں دوبارہ ہوں تو کیا اس سے مراد اس کی لیکن یقین کیجئے میں بالکل صحیح چاہے کچھ لوگوں کو یہ چیز پسند آئے یا نہ آئے یا وہ یہ کہیں ایسی بات دلوں کے حال اللہ جانتا ہے کہ مجورٹی آف دی احمدیس کے دلوں میں رسول کریم کی ذات ہوتی ہے انہوں نے جو چیز کہی ہوئی ہے وہ یہ کہی ہوئی ہے کہ مرزا غلام احمد رسول اللہ کی بے ستحسانیہ ہے لیکن کلمہ جب بھی پڑھیں گے وہ تو احمدی کے ذین میں یہ ہوتا ہے اب یہ احمدیوں پہ اب آشکار ہو رہا ہے جب درود پڑھتے ہیں تو اس وقت بھی ان کے ذینوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں لیکن چونکہ وہ مرزا غلام احمد کی اور ان کے بیٹے میاں مرزا بشیر احمد اور بشیر ادین محمود کی تحریروں سے یہ لوگ آگاہ نہیں ہیں میں جو باتیں بار بار ریکویسٹ کرتا ہوں ان کے آگے کہ یہ پڑھ لیں ان کو تو پھر ان کو پتا چلے کہ انہوں نے کیا کیا ہوا ہے انہوں نے یہ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اب جو دور ہے یہ اس جمالی محمد کا ہے یہ جو دور ہے اب جو اس ذلی محمد کا ہے جو بے سترسانیہ کے روپ میں آیا ہے تو یہاں پہ جب مسلمان یہ بات کہتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ جب کلمہ پڑھتے ہیں تو اس وقت ان کے ذنوں میں مرزا غلام احمد ہوتا ہے تو وہ کہنے میں حق بجانب ہے لیکن دوسری طرف آپ لوگ جو ہیں چونکہ آپ نے یہ چیز پڑھی نہیں ہوئی کہ اس وقت جب وہ لکھتا ہے اس کا بیٹا کہ ہمیں کسی نئے کلمے کی ضرورت نہیں کیونکہ محمد ہی آئے ہیں چیز محمد کے پاس ہی رہی اب سلسلہ یہ ہے کہ اب وہ یہ ہے کہ پہلے جب پڑھا جاتا تھا تو رسول کریم ہوتے تھے ذہن میں اب جو چیز ہے اب چونکہ مرزا غلام احمد کا دعویٰ ہے تو جب کہہ رہے ہیں یا تو مرزا غلام احمد اب زندہ ہو کے کرے کہ یہ چیز نہیں ہے یا ان کا کوئی حالانکہ یہ جو مسرور میاں ہیں یہ بھی اس چیز کا مطلب جواب نہیں دے سکتے کیونکہ نہ اس نے اپنے اس پرنانہ سے پردادہ کے موں سے یہ لفظ سنیں یہ اپنا خیال ہی ظاہر کرے گا نا یہ شخص لیکن مرزا غلام احمد کے بیٹوں کی جو تحریریں ہیں اس کا جو دعویٰ ہے اس کے مطابق مسلمان کہنے میں حق بجانب ہے کہ اب آپ جو محمد لے کے بیٹھے ہوئے ہو جس کی بے ستس آپ مان رہے ہو کہ یہ اس کی دوسری بے ست ہے اور وہ بے ست مرزا غلام احمد کی شکل میں ہے تو اوویسلی جب بھی آپ نام لیتے ہیں تو اس سے مراد وہی ہوگی سو یہ جو چیزیں ہیں یہ بالکل آپ لوگ تھوڑا سا پڑھ لیں اس کو تو پھر خود فیصلہ کریں یہاں پہ یقین کریں یہ میں احمدیوں سے مخاطب ہوں کہ آپ پڑھ لیں مرزا غلام احمد اور ان کے بیٹوں نے یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں جن کو آپ بطور خلیفہ مانتے ہو کہ ہمیں نئے کلمیں کی ضرورت نہیں ہمیں کسی ایسی چیز کی ضرورت نہیں کیونکہ محمد ہی آئے ہوئے ہیں اور مرزا غلام احمد محمد کا ہی دوسرا روپ ہے سو یہ چیز کی آئی ہوپ کہ اگر میں آپ کے سوال کا جواب صحیح مطلب آپ کی تو صلیح ہوئی ہے نہیں جی جزاکت اللہ شیخ صاحب بہت شکریہ اچھا جی نیکسٹ کالر لیتے ہیں جی نبی صاحب اسلام علیکم علیکم اسلام میرا سوال جو ہے پہلے میں چاہوں گا کہ آمیر حق صاحب کچھ کمنٹ کر دیں اور بعد میں شیخ صاحب کہ اب جتنے بھی یوٹیوب کے اوپر وہ پرگرام کر رہے ہیں کاریانی حضرات وہ پاکستان کی مخالفت سے شروع ہو کے پاکستان کی مخالفت پہ ختم ہوتے ہیں تو کیا بائیس کروڑ صرف پاکستانی ہیں باقی سوہ عرب باقی مسلمان ہیں تو یہ دوسرے ملکوں کا نام بلکل کیوں نہیں لیتے وہ بھی مخالفت کرتے ہیں یا نہیں کرتے نمبر ون نمبر ٹو آمیر حق صاحب یہ بتائیں کہ کیا سعودی عرب میں ان کے بارے میں کیا آ رہا ہے شکریہ جی بہت شکریہ جی آمیر حق بھائی کو لے لیتے ہیں جی آمیر بھائی جی بہت شکریہ میرے خیال سے سوالات جو ہیں وہ شیخ صاحب سے چل رہے ہیں تو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ شیخ صاحب کے حوالے سے ہی سوالات کی جائیں ایک چیز دوسری چیز یہ ہے مجلس میرے خیال سے یہ مجلس کے آداب اور جو ایک سٹیج ہوتا ہے اس کے آداب کے بھی مطابق ہے ایک چیز دوسری چیز کوئی بات نہیں اگر آپ نے کر لیا تو دوسری چیز یہ ہے کہ جو شیخ صاحب نے گفتگو فرمائی ہے اس پر کچھ عرصہ پہلے آپ کے چینل کے اوپر بھی اور ہمارے دوسرے مجاہد ہیں آقا کا غلام چینل کے اوپر بھی ایک ڈیبیٹ ہوئی تھی اس پر یہ بات چل رہی تھی کہ یہ لوگ محمد اور احمد نام میں تفریق کرتے ہیں اور مگر یہ جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں تو ہم جب کہتے ہیں کہ مسلمان کے علاوہ کوئی نام نہیں لگایا جا سکتا تو یہ کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو احمدی جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی نسبت سے کہتے ہیں ٹھیک ہے نا یعنی ہم جو احمدی کہہ رہے ہیں ہماری مراد یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی نسبت سے ہم اپنے ان کا نام احمد تا میں نے آپ کو ایک خوالہ سینڈ کیا ہے تاکہ ان کا یہ دجل میں چاک کر دوں آپ یہ دکھائیے گا مرزا خلیفہ دوم جو ہیں بشیر الدین محمود احمد میاں صاحب ان کی کتاب ہے انوار خلافت صفحہ نمبر تیرہ اور چودہ اس کی ہائیڈنگ چکی دیئے کہتے ہیں اسمہ احمد کی پیشیگوئی کے مصداق حضرت مسیح مہود ہیں کون مرزا بلنکت ابھی آگے لکھتا ہے میرا یہ عقیدہ ہے کہ یہ آیت کونسی سورة صف کی جو آیت ہے کہ عیسی علیہ السلام نے کہا یعطی من بعد اسمہ احمد میرے بعد ایک نبی آرہا ہے جس کا نام احمد ہوگا حضرت عیسیٰ نے کہا میرے بعد تو یہ کہتے ہیں یہ آیت مسیح مہود کے متعلق ہے اور احمد آپ ہی ہیں لیکن اس کے خلاف کہا جاتا ہے کہ احمد نام رسول کریم کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے سوا کسی اور شخص کو احمد کہنا آپ کی حتق ہے لیکن میں جہاں تک غور کرتا ہوں میرا یقین بڑھتا جاتا ہے والا آگے چلا گیا میرا یقین جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ احمد کا لفظ جو قرآن کریم میں آیا ہے وہ حضرت مسیح مہود علیہ الزہمہ کے متعلق ہی ہے یعنی جو آیا ہے اس چیز کے اندر جو قرآن کے طرح عیسیٰ علیہ السلام نے احمد کا لفظ استعمال کیا وہ کہتا ہے جی یہ مرزا صاحب کے بارے میں ہے میں اس بات کے ثبوت میں اپنے پاس خدا کے فضل سے دلائل رکھتا ہوں اور تمام دنیا کے عالموں اور فاضلوں کے سامنے بیان کرنے کے لیے تیار ہوں اور تاکہ میں انام رکھنے کے لیے بھی تیار ہوں اور اگر کوئی میرے دلائل کو غلط ثابت کر دے اور قرآن کریم سے اور حدیثیں صحیح 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 یہ ثابت کر دے کہ احمد صلی اللہ علیہ السلام کا نام تھا نہ کہ صفت اب یہاں یہ گیم کر گئے ہیں آگے چودہ نمبر صفح پر دکھائیے گا میں عبارت مکمل کروں اور میں پھر مادرت چاہتا ہوں اور یہ کہ جو نشانات احمد کے قرآن کریم میں آتے ہیں وہ حضرت صلی اللہ علیہ السلام پر چسپا ہوتے ہیں اور یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ السلام نے اپنے پر چسپا فرمائیا تو میں ایسے شخص کو ایک مقرر تابان جو فریقین کو منظور ہو دینے کے لئے تیار ہوں یہ یاد رکھنا چاہتا ہے کہ حضرت مسیح معہود کو احمد کہنے میں حضرت صلی اللہ علیہ السلام کی حدق نہیں اور اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ حضرت احمد نقص ہے آپ احمد تھے اور ضرور تھے لیکن آپ صفت تھے نہ کہ آپ کا نام یعنی یہ کہہ رہا ہے کہ احمد جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ السلام کی صفت تھی آپ کا نام نہیں تھا اور پھر یہ کہنا نہیں نہیں انہوں نے کہا ہے تھا تو یہ یاد رکھیں کہ یہاں مرزا کا بیٹا قرآن میں موجود نام احمد کو مسیح معہود یعنی مرزا علیہ السلام کا دیانی کی پشین کو ہی کہہ رہا ہے اس سے قطع اور کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ قرآن کے اندر جو حضرت صلی اللہ علیہ السلام نے کہا ہے میرے بعد ایک نبی آیا گا جس کا نام احمد ہوگا اس کے بقول یہ کہتا ہے کہ جی میرا یہ عقید ہے وہ نے ہائیلائٹڈ آپ کو دکھا دیا کہ ان کی کتاب کے اندر ہے اب یہ یہ دو چیزیں چیک کریں جو شیخ صاحب نے آپ کے سامنے رکھی ہے ایک یہ چیز کہ یہ محمد رسول اللہ صددہ علیہ وآلہ وسلم کے زلی اور بروزی آمد سانی اور انہی کی بے ستے سانی این قادیان کے اندر مانتے ہوئے کہتے ہیں اس لئے ہمیں کلمہ پڑھ یہی شخص کہتا ہے ہمیں کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کا دوسرا بھائی بھی کلمہ کو تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو شیخ صاحب یہ اہمد بھی ایک مستقل شخصیت کو مان رہے ہیں یہ دیکھیں کتنا بڑا دکا ہے اہمد جو نبی پاک صلی علیہ وسلم کا نام تھا وہ بھی اس کا ذاتی نام بن گیا اور نبی پاک صلی علیہ وسلم کا صفاتی بن گیا اور محمد نام جو نبی پاک صلی علیہ وسلم کا ذاتی نام تھا وہ نام بھی زلی اور بروزی طور پر اس کا نام بن گیا یعنی لے دے کے سارے کا سارا اسلام ان کا بن گیا یہ ڈراما ہو امر صاحب امر آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں یہاں پہ اگر آپ اس کا پھر وہ ہی بات دیکھیں تو اس شخص نے اس کو مزید مطلب کلیر کیا ہے ڈیفائن کیا ہے مطلب کھول کے بیان کیا ہے کہ میں عیسی ہوں میں موسیٰ ہوں میں یعقوب ہوں میں نوہ ہوں میں ابراہیم ہوں میری نسلیں ہزار ہیں مطلب اس شخص نے کوئی چیز نہیں چھوڑی لیکن خاص طور پر چونکہ جب یہ سلسلہ آتا ہے جس میں کہ یہ بے ستحسانیہ کا مطلب قائل تو تب ہوتے ہیں یا نا قائل ہوتے ہیں کہ اگر ایک چیز اگزسٹ کرتی ہو اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی بات کہی گئی ہو تو پھر ہم لیتے ہیں کہ آیا اس کا وجود ہے یا نہیں ہے مطلب اس کا ذکر ہو مسلمانوں کے کہیں پہ بھی تصور میں عقائد میں رسول اللہ کی دوسری بے ست کا کہ دوبارہ ظہور کا کوئی تصور تک نہیں ہے یہ اس شخص کا خود ساختہ ہے اس نے خود کریئٹ کیا ہوا ہے نمبر ایک نمبر دو قرآن جو دے رہا ہے جیسے ابھی عامر نے یہ بات کی کہ قرآن بتا رہا ہے احمد قرآن بتا رہا ہے محمد اگر تو قرآن ان کو دو علیہ دا شخصیتیں بتا رہا ہوتا تو کوئی بات بھی تھی جبکہ ایسا سلسلہ کوئی نہیں ہے حضرت عیسیٰ کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اب اس نے کیا کیا ہے جو بالکل عامر نے بات کی کہ اتنی لمبی یہ کھیل کھیل گیا یہ شخص کہ احمد کو صفاتی نام دے کے اپنا ذاتی نام کر لیا رسول اللہ کے لیے صفاتی نام اور اپنے لیے ذاتی نام رسول اللہ کا ذاتی نام اس کو اپنے لیے جمالی طور پہ اور ذلی طور پہ لے گیا اندازہ کیجئے کہ اس شخص نے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جیسا کہ اپنے کتابوں میں یہ تحریک کرتے ہیں موصوف کہ جی رسول اللہ کے پاس تو چند بوجھے تھے چند نشان تھے میرے پاس لاکھوں کے حساب سے ہیں اب آپ اندازہ کیجئے کہ ایک شخص اپنی ذات کو اس حد تک لے کے جا رہا ہے جبکہ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ضرورت تب پڑے کسی چیز کی کہ اگر کوئی کمی ہو کہ میں کلمہ بناوں تب یا میں نام رکھوں اپنے دین کا کوئی اور میرے لیے تو سب کچھ موجود پڑا ہوئے سب کا مالک وارث تو میں ہوں اور اگر یہ دیکھیں یہ کلیر کٹ ایک انکار ہے اس کو اگر کوئی بھی مائی کا لال جٹھلانا کی حمد جرت کر سکتا ہے تو آئے سامنے کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات کہہ رہی ہے کہ ہم نے دین مکمل کر دیا اور یہ شخص کہہ رہا ہے کہ دین کیسے تم مکمل کروگے جب تک میں آیا ہوتا دین تو مکمل ہی نہیں دین تو اب مکمل ہوا جب میں آیا ہوں کیونکہ دین مکمل آیا ہوتا تو اس کی ضرورت ہی نہیں تھی اس کا کلیر کٹ اعلان ہے کہ دین نامکمل تھا مکمل میں کر رہا ہوں اب یہ اللہ کے ساتھ اور اس جسارت کے ساتھ یہ شخص نے سارا کچھ دیا ہے اس کے اوپر انسان کو بڑے تحمل سے اور بڑے فہم اور فراسس سے سوچنے کی بات ہے جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں ہے یہ میں ایمدیوں کو کہہ رہا ہوں اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے پڑھیں گے کہ یہ جو چیز ہے زلی بروزی شرعی غیر شرعی یہ ساری امتی غیر امتی یہ ساری ترمینالوجی شخص نے ایجاد کی ہے اثر وائز اس کی حقیقت کوئی نہیں دین بڑا سیدھا سادھا اس میں کوئی ایسی مشکل نہیں ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے اللہ کی کتاب ہے قرآن آپ کے پاس اس میں کوئی بات نہیں اللہ تعالیٰ سیدھا کہہ رہا ہے کہ ہم نے انبیاء بھیجے رسول کریم یہ قرآن لے کے آئے قرآن فائنل آپ کے لیے چپٹر ہے رسول اللہ فائنل نبی ہیں مطلب بات ختم جاتی ہے اس میں اس کو تا تے کی چکر میں اور فلان سے یہ کرنا وہ کرنا اللہ تعالیٰ صاف کہتے ہیں قرآن میں کہ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے تیڑ پن ہوتا ہے وہ متشابہات کو ان باتوں کو جن کے دو دو تین تین مانے نکلتے ہو ان کے پیچھے جاتا ہے ورنہ جہاں تک ایمان کا تین جی جزاک اللہ شیخ صاحب اور عزیز دوستو ویڈیو کو لائک شیئر کرتے جائیں جی اور ایک چھوٹی سی اپ ڈیٹ جو کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ چلو ٹھیک اچھا ہے ہماری ہیلپ کر رہے ہیں آپ لوگ بہت اچھے شیخ صاحب آن نیا پھر ہاں جی بلکل کوئی ایسی بات یہ بہت اندر تک تکلیفیں پہنچ رہی ہیں اب اگر نظر آ سکتا ہو تو یہ صاحب کو پہلے نیچے کمٹ سے پنڈی بٹیاں کا رستہ دکھایا گیا پھر یہ اوپر پہنچے اور تکلیف بس ایک ہی ہے مسئلہ ایک ہی ہے شیخ کو معافی دے دو شیخ کو کیوں بلاتے ہو ایک ہی بندے کو لے آتے ہو میرے بھائی ایک بندہ تو سنبھال لو ابھی تو یار اوپر یہاں پہ میں لسی پی کے بیٹھا ہوں میں سویا ہوا ہوں بھی مجھے نہیں پتا چل رہا آپ کہاں سے بہت شکریہ نہیں نہیں شیخ صاحب کوئی سوال نہیں ہے صرف پیٹ کی مروڑ ہے اور ٹھیک ہے اچھی بات ہے اب یہ تو جماعت جانے نا یہ تو ان کی سردرد ہے کہ ان کے پیڑ لوگ کیوں بستی کرواتے ہیں روز آ جاتے ہیں اور مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم بتائیں گے اصلی چیرہ دکھائیں گے اور چلے جائیں گے بھائی میرا شو میرا چینل پرابلم کیا ہے آپ کو آپ کے پیسے سی ہو رہا ہے آپ کے انٹرنیٹ سی ہو رہا ہے آپ کی جیب سی ہو رہا ہے ایک شیخ کو تو سنبھال لو آپ پہلے ان کے تو جواب دے لو پھر ہم انشاءاللہ اور لے آئیں گے ابھی تو بہت کچھ پیچھے پڑا ہے کیا کہہ رہے ہیں آمر بھائی جی جی میں دو چیزیں ایڈ کرتا ہوں صرف ایک یہ جو آپ نے بھی اپڈیٹ کیا میں بھی بالکل دیکھ رہا تھا پرائیوٹ میں مجھے بڑی بڑی خوشی بھی ہوتی ہے بڑی حیرانگی بھی ہوتی ہے خوشی اس چیز کی ہوتی ہے کہ اللہ کے فضل سے ایک ایسا شخص جو ہے وہ عبدالکریم شیخ صاحب کی شکل کے اندر ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ جن کی موجودگی محض موجودگی جن کا محض وجود اور جسم جو ہے وہ پریشانی دکھ غم رنج علم اور پتہ نہیں باسی ہنڈیوں میں عبال اور عجیب و غریب عبال ان کو پڑا ہوا ہے کہ جناب یہ شیخ صاحب کو کیوں لے کے بیٹھے ہیں شیخ صاحب کو کیوں ریڈ کارپٹ مل رہا ہے شیخ صاحب کو کیوں جنتہ سن رہی ہے تو بھائی یہ تو ہوگا یہ تو ہوگا ایک چیز صرف سوالات کے حوالے سے میں ٹائم نہیں ویسٹ کروں گا کیونکہ میں خود اس حساسیت کو سمجھ سکتا ہوں صرف میری زیتون ایف ایم کی ٹیم میمبر ہونے کے اعتبار سے اور مجھے کچھ میسیجز بھی آیا ٹیم میمبر کی طرف سے ایک گزارش ہے کہ جتنے لوگ سوالات کرنا چاہ رہے ہیں پلیز 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 روایتی اور مقرر قسم کے سوالات مت کریں شیخ صاحب ہمارے پاس ایک مرشا اللہ ایک ایسٹ کے طور پر اللہ تعالی ان کو جزائے خیر دے حمد دے حوصلہ زیت دے تدرستی دے یہ موجود ہیں نئے سوال جدت لے کے آئیں اپنے اندر تحقیق کا مادہ پیدا کریں نتنے سوالات جو ہیں وہ پوچھے جائیں اور اپنے جو کیوریز ہیں ان کو یہاں پر ایکسپریس کریں مرزا صاحب کی وفات کیسے ہوئی تھی اس نے فلانک کے ساتھ یہ کیا تھا جی جی شکریہ آمیر بھئی آواز میری کلیر آرہی ہے نا جی جی آتے باز تنہ ٹن جی تنہ ٹن اوکے جزاکلا شکریہ عمران احمد بہت شکریہ نیلا میسج کرنے کے لیے تینکیو فر دا سوپر چیٹ اچھا نیکسٹ کالرز اچھا ایک چھوٹی سی چیز یار مادر کے ساتھ کچھ دوستوں کو سٹوڈیو سے میں خود نکالتا ہوتا ہوں اور پھر آپ کو انشاءاللہ لے لیے جائے گا نیکسٹ کالر جی سالیم ہمارے ساتھ اچھا اچھا ملے کورا احمد احمد اللہ جی ملے کم سلام سر سر میں انڈیا بھوپال سے بول رہا ہوں جی اچھولی میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں ایک سیسن میں ایک سوال آیا تھا کہ انڈیا کے پاسپورٹ کے کولم میں ریلیجن کا کولم ہوتا ہے کے نہیں تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ انڈیا کے پاسپورٹ میں ریلیجن کا کولم نہیں ہوتا شاید یہ سیگولر کنٹری ہونے کی وجہ سے ہوگا اور کاردیانیوں کے اس میں جو ایک سوال یہ آیا تھا کہ یہاں بھی اس کو کافر قرار دیا گیا ہے کہ نہیں یہاں کی عدالتوں میں کافر قرار نہیں دیا گیا ہے لیکن ظاہر یہ ہے کہ یہاں جو All India Muslim Personal Law Board ہے اور جمعیتِ علمہ ہند ہے اس میں سارے فریق ہیں پر ان کو اس سے باہر رکھا گیا ہے جہاں تک مسلموں کی ایک حد ہے وہاں تک ان کو باہر رکھا گیا ہے باقی قانون کا جہاں تک مسئلہ ہے قانون میں ان کے بارے میں کبھی کوئی ذکر بھی نہیں ہوا ہے چلی اس کے علاوہ میں ایک سوال اسے کرتے ہیں شیخ صاحب میں آپ اکثر کلٹ ورڈ کرتے ہیں میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ویورز کو اور مجھے بھی یہ جانگاری چاہیے کہ کلٹ کی جو ڈیفنیسن ہے جو ڈیفرنٹ فیلوسفر اور تنکر نے دیا ہے تو کلٹ کی نشانیاں اور احمدیہ جماعت کے نشانیاں نشانیوں میں جو سیمیلیٹیز ہیں وہ ذرا صاحب بظاہر ترمان دیں اوکے جی سالم بھائی بہت شکریہ آپ کا جی جی شیخ صاحب جو آپ نے مطلب معلومات دی ہیں پہلے سوال سے وہ میرا خیال ہے حمدیہ بلکل بات ہو چکی تھی صرف یہ چیز کے پاسپورٹ پہ مطلب اس کی کنفرمیشن آپ نے کر دی بہت شکریہ آپ کا کلٹ کے بارے میں مطلب ایک چیز میرا خیال بہت دفعہ یہ کہی جا چکی ہے لیکن چلیں پھر ریوائز کر لیتے ہیں اس چیز کو کہ کلٹ ایک ایسی سوچ کا نام ہے جو لوگوں کے ذہنوں کو کنٹرول کرتی ہے اس کو انڈیپینڈنٹلی مطلب کسی چیز کے بارے میں بھی سوچنے کا وہ اجازت نہیں دیتے کہ وہ اپنے طور پہ سوچ سکیں اور جو وہ سوچ سکیں اس کا اظہار بھی کر سکیں ایک آزاد جو سوسائٹی ہوتی ہے جو کلٹ ایک خاص مخصوص مطلب سرکل کے اندر لوگ ہوتے ہیں وہ اس سے باہر نہیں نکرتے تو جو باہر ہوتے ہیں وہ آزاد ہوتے ہیں لیکن کلٹ کے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو جو کلٹ نے اپنے رولز اور ریگولیشن جو اپنی ساری چیز بنائی ہوتی ہے اس کے مطابق زندگی گزارنی ہوتی ہے اس کے مطابق اس نے اپنی سوچ بھی اسی کے مطابق رکھنی ہوتی ہے تو یہ جو ہے یہ مطلب آپ اس کی کہہ لیں کہ اصل جو بڑی نشانیاں ہیں یہ ہے تو یہ جو احمدی کلٹ ہے ان کے اندر میں آپ سے اگر ایک بڑی موٹی مثال دے دوں وہ یہ ہے کہ ان کے اندر تحقیق نہیں ہوتی آپ ان کے اندر کوئی رائٹر نہیں دیکھیں یا آپ ان کے اندر کوئی عالم نہیں دیکھیں گے لیکن the same time if you look at any other religion مطلب مسلمان لے لیں عیسائی لے لیں دنیا کا کوئی سبجیکٹ لے ہر انسان every person is free to express their views they can write any kind of a book they can say what they have to say ان کے اندر آپ ایک لفظ نہیں لکھ سکتے without the permission of their cult leader آپ کوئی even you cannot translate quran even you cannot write article without the permission of the cult head so یہ cult کی چھانی ہوتی ہے جی جزاکہ اللہ شیخ صاحب اور عزیز دوستو جیسا کہ آپ لوگ دیکھ بھی رہے ہیں کہ کمیٹ سارے ہیں سٹوڈیو فل تو جیسے ہی آپ کا سوال ہوتا جائے نا اب آپ نے leave کرتے جانا ہے اور ہم تھوڑا سا اس چھانی ڈونیشن دیتی ہے جیسے جو ڈیم ریزنگ فانڈ ہے اس طرح سے پہلے جو سلاب آیا تھا اس سے پہلے آرس کوئک آیا تھا 2005 میں تو یہ جو چلا مامو کمپنی ہے ڈونیشن دیتی ہے لیکن میرا question یہ ہے کہ ڈونیشن دیتی بھی ہے یا نہیں لیکن اس کو بھی کلیر کر لیں کیونکہ آگے لیتی اور دیتی میں فرق ڈال دیا چندہ مامو جو کہہ رہے ہیں ایم دیوں کو کہہ رہے ہیں تو بھائی بات یہ ہے کہ آپ نے کہا وہ تو لیتی ہے تو کیا دیتی بھی ہے تو یہ دیم فنڈ میں جو دیا اور زلزلے میں وہ دے رہے ہیں پیسے کس سے لیتی دیتی کی بات کر رہے ہیں کیونکہ پولٹیکلی یہ لوگ بقیدہ طور پر پچھلے دنوں پہ ساکب نصار آئے ہوئے تھے میرا خیال ایک لاکھ ڈالر کا چیک ان نے دیا ہے تو آپ کس کے بارے میں کہنا چاہ رہے ہیں پیسے لیتے ہیں یہ چندہ دیتے لیتے چلیں بارال وہ چلے گئے ہیں اپنا سوال کلیر کیا کریں دوستو جیسا کہ میں ارز کر رہا ہوں پروگرام کے شروع میں پہلے میں آجائیں تو آخر میں تھوڑا سا تیز چلانا پڑتا کیونکہ بہت سارے کالرز ہوتے ہیں بعد میں پرسنل میں پھر ہمیں شکایت کر رہے ہوتے ہیں آپ نے ہمیں نہیں موقع دیا اور یہ چیز بہت اہم تھی دسکس کرنے والی یہ چیز تھی اس لیے ذرا جو ہے نا تھوڑا سا خیال رکھا کریں دوسرا بتا چکا اور تیسرا کاسم شافی صاحب آپ کو بھی لیں تیسرے مجھے آپ کیونکہ کمیٹ سیکشن میں لوگ تھی خوشی ہوئی امیں سر آپ کام سیکھ ہوئی موسیقی موسیقی سیکھ اچھ پہلے تو میں بلکل تھوڑا سا ٹائم لوں گا ایک تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کو میں بہت زیادہ اپٹیشیٹ کرتا ہوں آپ ساری ٹیم کو جو ہے یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور دوسرا یہ کہ شیخ صاحب کے لیے سپیشلی کیونکہ انہوں نے جس طرح کی قربانیاں دیں یہ وہ ہی سمجھ سکتا جو ان حالات سے گزر رہا ہے یا فیس کر رہا ہے تو میرا صرف پانچ میرے سوال ہیں اللہ اکبر نئی بھائی کو پہلے ہم نے چار کا ٹائم دے دیا ہمیں یہی کہیں گے کہ یہ نا اپنے بندوں کو پتہ نہیں تنا ٹائم کیوں دیتے ہیں صدیقی صاحب آپ ایسا کر لیں کوئی امپورٹنٹ جو ہے ناوے ایک کر لیں باقی انشاءاللہ پھر پر رکھ لیتے ہیں جی صرف ایک سوال میں آپ سے کروں گا کہ یہ جو مسیح مہود کا انہوں نے دعویٰ کیا تو بیسیکلی ان کا جو مرزا غلام حمد قادیانی کا مسیح مہود کا دعویٰ ہے تو ایکچولی میں ان کا سارا پھرا وہاں ہوں انگلینڈ میں ربوہ میں اور جرمنی میں اور کینیڈا امریکہ اور یورپ میں اسکینینیویا میں سارا میں تو میں نے ان کی ایکچولی جو ڈائریکشن ہے جو مسیح مہود نے آ کے کام کرنے تھے انہوں نے اس کے بارے میں بھی تو کچھ لکھا ہوگا تو میں نے جتنا سٹیڈی کیا ہے مجھے یہ نہیں نظر آیا کہ انہوں نے کیا کرنا تھا آ کے تو وہ اگر ایک شیخ صاحب نے کہیں پڑھا ہے تو مجھے کائنڈلی بتائیں مجھے ان سے بھی دو جواب ملے تھے لیکن میں اصل میں ان کے مربعوں سے جو مجھے جواب ملے ہیں وہ لیس دن اپیل ہیں تو میں پھر کبھی یا بعد میں آپ کو ڈسکس کروں گا کہ کیا انہوں نے جواب دیئے تھے ایک تو یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا بتائیں کیونکہ ان کی سارے ایم ٹی اے ہے اور ایم ٹی اے بلکہ ای ایم ٹی تھی پہلے پھر ایم ٹی اے ہوئی نائنٹی پور میں صدیقی صاحب پوائنٹ پوائنٹ آگیا آپ کا سر دیریکشن یا ایسی ویب سائنٹ نہیں دیکھی کہ جس میں ان کے کوئی دیریکشن پتا رہتی ہو صدیقی صاحب جزا کر اللہ سر میں ارز کر رہا ہوں جزا کر اللہ آپ کا پوائنٹ آگیا سر میں ارز کر رہا ہوں بار بار دوستوں سے سوال کیا کریں پیارے بھائی تبصرہ اپنا شروع میں کر لیا کریں مذہب کے ساتھ انتہائی مطلب ہمبلی ریکویسٹ کر رہا ہوں یہ اس سے ناراض نہ ہوئیے گا اب ٹائم تھوڑا سا ہوتا ہے شیخ صاحب آپ اس کا جواب دے لیں میں اس کے بعد بات کرتا ہوں دیکھیں بات یہ ہے مسیح معود کا مطلب ہے کہ وہ مسیح جس کا وعدہ کیا گیا اب وعدہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے تو نہیں کیا رسول اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے رسول اللہ نے وعدہ کیا ہے عیسیٰ ابن مریم کا تو عیسیٰ ابن مریم جو ہیں وہ مسیح معود ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ وہ مسیح معود ہے ہی نہیں سو اس لیے یہ اس کے مطابق کام کرتا ہے نہیں کرتا کیا نہیں کیا وہ تماملہ ہی ختم ہو جاتا ہے اب چونکہ انہوں نے دعویٰ کیا اور یہ دعویٰ غلط ہے نام نہاد لیکن اس کے مطابق انہوں نے جو کچھ اپنا رکھا تو اپنا سارا پہلے اس چیز پہ زور دیا کہ جو اس کی نشانیاں ہیں وہ اپنی ذات کے اندر لوگوں کو بتانے میں صرف کیا لیکن جو کام تھے اس کام کو بھی انہوں نے میٹا فوریکل لیا میٹا فوریکل ایسے کہہ لیں کہ جی مطلب وہ میں تیری تبلیغ کو دنیا کے کناروں تک پہنچا ہوں گا اب اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لیا تو اللہ تعالیٰ نے اگر اپنے ہی ذمہ لینی تھی یہ چیز میں یہ سوچ مطلب میزہ صاحب کے دماغ کے بس وہی کنفیشن والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہر چیز پہ قادر ہے جو ہر چیز کرتا ہے جو خالق کائنات ہے جو تم نے خود create کیا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے میسج کو لے کے چلنا ہے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اپنا میسج اپنے انبیاء کو دیا اپنے سب سے آخری نبی کو دیا اور وہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں ان کے ذریعے اپنا میسج پھیلایا اب یہاں پہ آکے آپ بات کر رہے ہو کہ اللہ کہہ رہا ہے میں تیری تبلیغ کو دنیا کے کناروں تک پہلی چیز تو سوال یہ ہے کہ اس کی ہے کیا اب اس شخص کی جو تبلیغ تھی وہ یہی تھی کہ میں وہ مسیح نہیں ہوں بلکہ میں change کرنے والا ہوں میں ایک لبادہ وڑکی آیا ہوں میں ایک چیز کے اوپر ڈاکہ زنی کر رہا ہوں نقب زنی کر رہا ہوں یہ چیز دوسرا ان کا آتا ہے جیسے آدیس میں آتا ہے کہ وہ سلیب کو توڑے گا تو اس کا انہوں نے کہا جی وہ عیسائیت کا رد کر دیا اس سینس میں لے لیا پھر انہوں نے اپنے طور کے اوپر جی کہ تبلیغ کو یہ لے لیا کہ ہم مسجدیں بناتے ہیں مسجدیں بنانے ایکچولی یہ جو کلٹ ہے کلٹ اپنے assets بنایا کرتا ہے کلٹ جو ہے وہ اپنے asset بناتا ہے وہ اپنے asset اس طرح یہ چیزیں جو ہے اپنے لیے رکھتا ہے لیکن جب ایک مساجد بنائی جاتی ہیں جو اللہ کا گھر ہے وہ کسی انسان کی ملکیت نہیں ہوتی اس کی کوئی party جو ہوتی ہے وہ نہیں اس کے رکھوالے ہوتے ہیں نگبان ہوتے ہیں رکھوالے ہوتے ہیں لیکن یہ جو ہے ان کی properties ہے اس کو نام انہوں نے دیا لیکن جو اصل چیزیں کام کرنے والی تھیں وہ چونکہ یہ اصل مسیح مہود نہیں ہے یہ اصل مسیح مہود نہیں سو لہٰذا وہ کام بھی وہ نہیں کریں گے نہ انہوں نے کیے تینکیو جزاک اللہ شیخ صاحب اور عزیز دوستو اب کتنی دفعہ مطلب ارض کرنا پڑے گا کہ سوال کے بعد لیو کر جائے کریں میسیجز آ رہے ہوتے ہیں اسٹوڈیو فل ہے ہم لوگ نیچے انتظار کر رہے ہیں ہمیں آپ کال پہ نہیں لیتے ایکسٹرہ وغیرہ 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 تو پلیز چلے جائے کریں دوسری دفعہ ریپیٹ میں اگر آپ آ رہے ہیں تو اگر موقع ہوگا تو میں آپ کو خود ہی بتا دوں گا ادر وائز کوئی نہیں ہے لوڈ اس چیز کی پچھلوں کو بھی یار تھوڑا سا ٹائم دیا کریں مطلب ضروری ہے کہ پھر فاروق کے خاتے میں یہ بات ڈالنی ہے کہ یہ نراض ہو جاتے ہیں قاسم شفیص صاحب السلام علیکم احمد اللہ سر جس پوچھنے کے دوہزار گیارہ میں احمد یوشف صاحب کا قتل ہوا تھا تو ان کی بیٹی گیاں وغیرہ کا کچھ انجام پہنچا یا نہیں ہو کیس کیا ہوا شایخ صاحب ابھی تک ویسی یہ ہے وہ کیس حل نہیں ہوا بس ویسے ہی لٹک رہا ہے آپ لوگ مطلب اگر آپ کوئی ایسی تحریک چلائیں اپنے طور پر گورنمنٹ پر یہ دباؤ ڈالیں کہ اس مسئلے کو حل کریں تو شاید اس بیچاری کی مدد ہو جائے ورنہ وہ کیس ویسے کا ویسے ہی ہے جی جزاکاللہ شیخ صاحب بہت شکریہ نیکس کالر جی ڈاکٹر یوسف صاحب ڈاکٹر صاحب اختصار کے ساتھ سوال کیجئے اگر آج ذرا تھوڑی سی مطلب پیچھے رش لگا ہوا ہے اسلام علیکم شیخ صاحب جی میرا قویسن شیخ صاحب یہ ہے کہ جب حدیث حدیث کی روشنی میں امام مہدی اور جو مسیح ابن مریم ہیں یہ ڈیفرنٹ انٹیٹیز ہیں تو یہ ان کو کسی کو بھی یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ جو بالکل مختلف شخصیات ہیں تو ان دونوں کو یہ کہتا ہے کہ میں ہوں وہ کہتا ہے یہ بھی میں ہوں وہ بھی میں ہوں اور تیسرا اس نے ایک اور گھر لیا کہ میں ندیدی ہوں اس کے بعد جی پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک حدیث ہے آمر اس کے بارے میں صحیح میں نے یہ چیز بتا سکیں گے کہ مہدی کے علاوہ عیسی مطلب اور کوئی نہیں یہ دونوں ایک ہی ہیں ایک تو یہ اس کے حوالے سے پیش کرتے ہیں اور تیسرا یہ کہ یہ نبی کا تو وہ کہتے ہیں کہ جو مسیح ہے وہ چونکہ نبی تو لہٰذا وہ نبی بھی وہ دعویٰ نہیں کریں گے وہ وہی نبی ہے تو امتی نبی بن کے آئیں گے تو اس چیزوں میں انہوں نے اس طرح سے کر لیا باقی آمر آپ اس چیز کو حدیث کے حوالے سے بتا سکتے ہیں شیخ صاحب بلکل آپ کی اجازت کے ساتھ سنن ابن ماجیہ کی یہ روایت ہے جو پیش نہیں جاتی ہے لا محسی لا مہدی الا عیسی تو یہ کہتے ہیں کہ مہدی نہیں ہے مگر عیسی تو لا نفی جنس کا وہ بناتے ہیں للمہدی الا عیسی یہ الفاظ بھی ملتے ہیں لا مہدیا الا عیسی یہ الفاظ بھی ملتے ہیں تو جو سنن ابن ماجیہ کے ہیں وہ روایت پیش کی جاتی ہے اور حاکم کی روایت ہے مسند احمد کی مختلف الفاظ یہ پیش کی جاتے ہیں مگر جو بات کرنے کی وہ یہ ہے کہ یہ روایت سندن ضعیف ہے یہ تدلیس کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے ان کے جو راوی ہیں مدلس وہ ان سے بیان کر رہے ہیں اس پر ایک پروگرام کیا گیا تھا پنسار صاحب کی طرف سے اس پروگرام میں پورا اس کا موضوع بنایا گیا تھا اس پروگرام میں میں بھی موجود ہوں اگر کوئی ان کے چینل کو وزٹ کرتا ہے تو وہ دیکھ سکتا ہے کہ میں نے اس کی سند کے اوپر با حوالہ جرو تعدیل کے حصول پر جرہ کی ہے اور ان کے انڈیا کے پیڑ چندہ خور مربی صاحب ہیں جو کہ اپنے بقول مرتد ہیں تو انہوں نے اس جرہ پر بات کرنے کی کوشش کی تھی اور انہوں نے کہا کہ بہت سی ایسی روایتیں ہیں جو ان کے ساتھ اسی راوی کی بخاری یا دوسری جگہ پر موجود ہیں جبکہ بخاری میں جو کسی مدلس کی جیسے ابن سفیان بن ایانہ ہے یا سفیان سوری ہیں یا حسن بسری ہیں ان پر تدلیس کا اکمل گائے جاتا ہے مگر بخاری اور مسلم میں جتنے مدلسین ہیں جن کو امام ابن حجر نے تبقات المدلسین کے اندر ذکر کیا ہے تو ان کی تدلیس کی تصریح سما کی موجود ہے متفقہ طور پر اصول حدیث پر مانا جاتا ہے تو جہاں تک تعلق ہے دوسری کتب کا جو بخاری اور مسلم کے علاوہ ہیں جیسے سنن بن ماجہ، سنن ترمدی، سنن نسائی، سنن ابی دعوود تو یہ وہ کتابیں ہیں جن کی تصریح کے لیے ہمیں ثبوت چاہیے تو وہ ثابت نہیں کر سکے ایک چیز یہ دوسری چیز اس روایت کو ان کے نبی نبی ضعیف کا ہے اپنی کتاب کے اندر اس کا بھی حوالہ ہم نے پیش کیا ہے میں انشاءاللہ اگر اس پر مزید کو بھی گفتگوئی تمہیں بتا دوں گا تو یعنی دو طریق سے ایک یہ ہے کہ یہ اصول محدثین پر ضعیف ہے یہ حدیث تو اس لیے اس سے صدلال نہیں کیا جا سکتا عقیبہ کا بالخصوص اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ حدیث مرزا صاحب کے اصول کے مطابق ضعیف ہے میں نے شیخ صاحب کے ایک پروگرام کے اندر ایک دفعہ والا پیش کیا تھا الحکم کا جس میں اور پھر ایک اور کتاب ہے اس کا بھی حوالہ ہم نے میرے ساتھ سے غالبا مجھے گر یاد پڑھ رہا ہے تو توفہ گولڑویا کا ہے کیونکہ جو پیر مہر علی شاہ صاحب تھے اس میں مناظرہ کے بعد جب یہ فرار ہوئے ہیں تو انہوں نے وہ توفہ گولڑویا کتاب لکھی اس توفہ گولڑویا کے اندر انہوں نے بیر مہر علی شاہ صاحب کو کہا کہ جس مقام پر میں یہ کہتا ہوں کہ میں من جانب اللہ معمور من اللہ ہوں اور ملہم من اللہ ہوں تو میں کیسے تم سے منقولی اور نقلی بحث پر بات کروں جبکہ اللہ نے مجھے بتا دیا ہے کہ قرآن کی تشریح کیار کونسی حدیث صحیح ہے کونسی ضعیف ہے مجھے اللہ نے بتا دیا ہوئے حصول پر تو جب مرزا صاحب حکم من کر آئے اور صحیح حدیث اور ضعیف حدیث کا فیصلہ وہ کریں گے تو مرزا صاحب مربی میرے حمدی پیارے بھائیو اس حدیث کو تو ضعیف کہا چکے ہیں اس حدیث کو اپنی کتابوں میں ضعیف لائے تو یہ حدیث عجت کے لیے صدلال کے لیے کسی طور پر بھی نہ رہی اور جیسا کہ شیخ صاحب نے کہا دیا ہے کہ بڑے تواتر سے یہ بڑے اصدلال سے پتہ چل جاتا ہے اس کے علاوہ شیخ صاحب ایک اوچیز ایٹ کرتا ہوں مربیوں کے پاس جب اس حدیث کے علاوہ کوئی حدیث نہ رہی تو وہ بچارے شیخوں سے استطلال کرنا شروع ہو گئے ایک روایت پیش کی جاتی ہے بحار الانوار بحار الانوار اس میں سے بھی پیش کیا جاتا ہے کہ امام مہدی جب آئیں گے تو وہ کہیں گے میں عیسیٰ ہوں میں آدم ہوں میں محمد بھی ہوں میں فلانا بھی ہوں فلانا بھی ہوں تو کہتے ہیں دیکھو امام مہدی جو ہیں علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو وہ آ کر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں عیسیٰ ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ اور مہدی ایک ہوئے یہ بحار الانوار تو ان بچاروں کو یہ نہیں پتا کہ بحار الانوار کی وہ روایت بھی اصول شیعہ کا مطابق بھی ضعیف ہے مذہب کی بات تو یہ ہے وہ کھڑے نہیں ہو سکتے صرف ایک ہے جس پر یہ زور لگا کر میں مادرہ چاہتا ہوں اس پر میں بڑی تفصیلی گفتگو کر سکتا ہوں حدیثوں کے حوالے سے بھی میں کر رہا ہوں ایک روایت ہے جو بخاری اور یہ مخاری مسلم سے نکال کر لاسکتے ہیں جس میں آتا ہے کہ کیا حالت ہوگی تم لوگوں کی جب عیسیٰ بن مریم تم میں نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم میں ہوگا یا تم میں سے ہوگا اب یہ اس واؤ سے کہتے ہیں کہ یہ واؤ بیانیاں ہے یعنی یہ واؤ عیسیٰ علیہ السلام کی حالت کو بیان کر رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ تمہارے امام بن جائیں گے اور وہ امام کون ہوگا بالتفاق تو یہ تاویل کرتے ہیں عقیدے کی قطیت اس سے ثابت نہیں ہو سکتی اس پر ہم پھر کسی دن بات کریں گے کہ یہ واؤ کونسی ہے بہت شکریہ مرزا آکر عامر بہت شکریہ جی اور عامر مزے کی بات یہ ہے کہ مرزا صاحب نے ساری عمر امامت ہی نہیں کروائی مزے کی بات ہے اسی چکر سیرت المہدی میں ایک واقعہ ہے ایک امامت کرانے کے لیے آگے کھڑے ہوئے تھے وہ پیٹ میں گیس تھی گیس کی وجہ سے کالی چیز جو ہے نا اسمان پر جاتی دکھائی دی چکر کھا کے نیچے کہتے ہیں اس کے بعد امامت نہیں کرائی جی جزاک اللہ شیخ صاحب اچھا جی عزیز دوستو اب سٹوڈیو میں تھوڑی سی جگہ ہے اب اگر کوئی کالر ہیں تو آ جائیں جی جلدی سے کیا ٹام ہو گیا ایک گھنٹہ ستائیس منٹ ہوگی اچھا شیئر کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور فیس بوک گروپ میں کتنے ہو گئے ابھی تک اٹھائیس میمبرز ٹھیک ہے بہت زبردست اچھا جی ابن کاسم صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ جی ہلو آواز آ رہی ہے میری آمر بھائی ہلو آ جی آ رہی ہے جی جی نہیں ان کو نہیں آ رہی ہے سر جی ریڈی بیٹھا کریں ابن کاسم صاحب ڈاکٹر نعیم صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وآلیکم اسلام ورحمت اللہ میرا شیخ صاحب سے سوال تھا کہ بہت سے نا یہ جو قادیانی ان سے میں نے پوچھا ہے تو کوئی کلئر آنسر نہیں دیتا کہ یہ جو کشمیر یا پلسٹائن کی جو پولیسی ہے اسرائیل یا انڈیا کی تو اس کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں ان کے لیے بھی کیا لیو فور آل ان کے لیے بھی ہے مطلب اگر آپ کا اشارہ اس طرف ہے یا اس حوالے سے ہے کہ فلسطین کے اندر اور اسرائیل کے اندر جو مسلمانوں کا قتل عام ہے اس کے اوپر تو اگر آپ اس پہ نہیں رکھیں کہیں پہ بھی رکھ لیں مطلب پاکستان کے اندر اگر کسی وجہ سے کوئی مسلمان قتل ہو جاتا ہے یا آفات آ جاتی ہیں تو اس پہ انسان جیسے ہمسائے کے ساتھ کو زیادتی ہو جائے تو بندہ اس کا خیال کر لیتا ہے ان کو سوائے اپنے کے کسی اور کا نہیں ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے یہ فلسطین کا مسئلہ ہو کشمیر کا ہو اب میری اس بات پہ وہ فوری طور پہ بڑھکیں گے اٹھیں گے کہ دیکھیں جی زفراللہ خان نے فلسطین کا مسئلہ کے لیے یہ کیا وہ کیا تو زفراللہ خان نے مطلب پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے بات کی ہوئی ہے مطلب وہ کوئی احمدیوں کا یا کسی اور کا نہیں چل رہا تھا جس میں وہ ساری بات ہوئی ہے that was his job that was his duty being a foreign minister of Pakistan that the representative of Pakistan تو پاکستان کا جو stance تھا اس نے وہ بیان کیا ہوا ہے سو اس چیز کے حوالے سے the same thing کہ یہ اگر ایک بھی statement اسلام مطلب مسلمانوں کے بارے میں دے دیں اگر کہیں پہ بھی یہ روہنگیہ میں جو ہمارے ابھی ہوا ہے اس کے اوپر ان کا کوئی نہیں ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے ان کے لیے یہ جتنا بھی یہ سارا سلسلہ اگر ایک لفظ بھی politically بھی کہہ دیں تو پھر بھی کوئی بات ہے یہ چیز ایسی یہ بھی نہیں کہتے سو پاکستان کشمیر کے لیے ہو اسرائیل کے مسلمانوں فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بات ہو ان کی زبان سے کوئی نہیں آیا باقی دلوں کا حال اللہ جانتا ہے کل کو کہیں ہم ایسا سمجھتے ہوں گے لیکن اظہار کریں سامنے لکھیں جو کہ آپ نے لکھا ہے ابن قسم صاحب آواز آ رہی ہے جی آپ کو ہلو خیال ابھی بھی اوکے جی چلیں جی اللہ کے حوالے اچھا جی تو سیف صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم 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 ورحمت اللہ برحمت اللہ خاری ہے جو جی میں نے سوال پوچھتا تھا کہ اگر یہ قرآن میں تو نہ مسیح نہ عیسیٰ اور نہ جو بھی آنے ان کا ذکر ہے تو نہ جو مسیح جو جس نے آنا ہے وہ کوئی قرآن میں ان کا ذکر نہیں ہے تو یہ ذکر نہیں ہے یا قرآن میں تو یہ حدیث کو ان کی ماننا ضروری ہے کہ وہ ضرور آئیں گے یہ سوال سوال جو ہے ان کے لیے لیکن چلیں آمر سے تھوڑی سی حلق لے لیتے ہیں بتائیے ماننا ضروری ہے دیکھیں اس کے بارے میں دو ہیں علماء کی رائے ایک تو یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ان عقیدوں کا تعلق آخر زمان کے ساتھ ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کا علم نہیں ہے تو ان کو ضروری آتے ایمان نہیں قرار دیا جا سکتا یعنی یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ ان کو منوان ایسے تسلیم کرنے والا مسلمان ہوگا اور ان کا انکار کرنے والا کافر ہوگا وہ کہتے ہیں کچھ ہیں جو اس پر شدت کرتے ہیں وہ چونکہ نصوص پر اعتماد کرتے ہیں تو متدل رویہ یہی ہے کہ یہ ضروری آتے ایمان سے نہیں ضروری آتے ایمان سے نہیں خود دیکھیں مردہ صاحب جنہوں نے دعویٰ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ دعویٰ میرا ضروری آتے ایمان میں سے نہیں اتنی بڑی بات کر دی اس بندے نے یعنی جس جو بندہ بنیاد بنا رہا ہے اس عقیدے پر کھڑا ہو کر وہ کہتا ہے کہ یہ مسئلہ ضروری آت میں سے نہیں لیکن بعد میں وہ چینج بھی تو کر گیا جو مجھے نہیں مجھے نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہیں پھر مسئیب یہ تو بلکہ یہ تو آپ نے کمپلیٹ پکچر کر بھی میں اس لیے اس کو چھوڑتا ہوں کہ تاکہ جو احمدی سن رہے ہوتے ہیں ان کو ٹکل ہو یہ چیز جب ان کو یہ چیز ٹکل ہوگی تو وہ کہیں گے اچھا یار یہ تو دوسری گا بھی مرزا صاحب نے کہا ہے تو پھر یہ کانٹریٹ ہوگا اور مرزا صاحب نے کہا ہے کہ کسی کے کلام میں تناقض نہیں ہوتا مگر دو وجہ سے یا تو وہ منافق ہوتا ہے کہ اگلے کی ہاں میں ہاں ملانے کے لیے خوشی کرتا ہے یا وہ دماغی طور پر چریہ ہو جاتا ہے وہ تناقض کرتا ہے تو یہ فیصلہ پھر ہمارے احمدی بھائی کر لیں مرزا صاحب کی باتیں ان کی تحرینیں ان کی شخصیت کا مو بولتا ثبوت ہیں میں اسی لیے کہتا ہوں کہ خدا رہا احمدیو تم پڑو تو صحیح مرزا صاحب کو کہ وہ کہہ کہہ رہے ہیں جی اچھا جی عزیز دوستو ایک کالر اور اس کے بعد آ جاتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں گا آپ لوگوں کے کمیٹس میں کچھ سوالات ہیں ذرا کوپی پیسٹ پہ ہاتھ رکھ لیں اپنا سوال اور اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے اب اتنی سپیڈ میں چل رہی ہوتی ہے چیٹ یار کوئی مس ہو بھی جاتا ہے تو تھوڑا سا میرے اوپر بھی ترس کر لیا کریں میں بھی انسان ہی ہوں میں نائٹ بوٹ کی طرح اتنا ایکٹیو نہیں ہوں کہ ایک ایک بندے کا مطلب وہ کر سکوں تو آپ لکھنا شروع کر دیں جیسے جیسے سامنے آتا جائے گا میں انشاءاللہ ان کو لیتا جاؤں گا آپ کمٹس ورنوں کو بھی ٹائم ضرور دیں گے جو کال پہ نہیں آسکتے ایک کالر ہے لاسٹ ذرا ان کو لیتے ہیں جی اسلام علیکم رحمت اللہ کاؤن صاحب مجھے ایک چیز آپ سے پوچھ نہیں تھی کہ یہ جو کادیانی ہے ان کا وجود تو انڈیا سے ہے کادیان تو یہ کب پاکستان آئے اور جیسے لوگ شہر مچاتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کی اسیمبلی کے اندر چانس نہیں ملا تو انہوں نے انڈیا میں کیوں نہیں کیا جب یہ مہاں سے چلے تھے یہ کادیان کا یہ ربہ کب آئے تھوڑا سا اگر ہسٹری تھوڑا سا بھی بتا دیں گے کہ سوالہ تو بہت ہے میں فرس ٹائم ٹرائے کر رہا ہوں انشاءاللہ آپ لوگوں سے پھر انشاءاللہ کانٹیک میں رہوں گا تھوڑا سا اگر اس کے بارے میں کچھ بتا دیں کیونکہ پاکستان میں بہت شہور ہوتا ہے تو اور انڈیا میں کیوں نہیں ہوتا اور یہ لوگ یہاں اتنے زیادہ کیسے ہو گئے تینکیو تینکیو بلکل آپ نے صحیح کہا محمد کے ان کا تعلق انڈیا میں یہ جو کلٹ ہے نا یا گروہ ہے جو بھی آپ اس کو نام دیں یہ پیدا انڈیا میں جو قصوہ تھا اور میرا بھی قصوہ ہے میں بھی چونکہ اسی گاؤں کا رہنے والا ہوں میری پیدائش بھی وہیں کی ہے کادیان تو یہ وہیں سے شروع ہوا پھر اس کے بعد یہ ہو جاتا ہے کہ یہ 1947 میں ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم ہوتی ہے تو وہاں پہ پہلے یہ سلسلہ تھا کہ یہ علاقہ پاکستان کی طرف چلا جائے گا پھر بعد میں مطلب جو سلسلہ یہ پاکستان میں نہیں گیا اور انڈیا کے اندر رہ گیا تو وہاں پہ آکے پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنا سینٹر جو ہیں وہ مطلب پاکستان لے جاتے ہیں ٹیمپریریلی بعد میں یہ جب فیصلہ ہو جائے کہ جو قادیان ہے گرداس پور جو ڈسٹک تھا کہ اس کا جو صحیح فیصلہ ہو جائے کہ وہ کہاں رہے گا تو ہم اس کے مطابق پھر اپنا کر لیں گے لیکن وقت کی طور پہ ہم لوگ پاکستان چلے جاتے ہیں کیونکہ یہ جو ہے بیسیکلی آئے گا اسی میں تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے یہ لوگ اپنا سینٹر جو ہے تمام اٹھا کے تو پاکستان لے گئے اب مجورٹی جو تھی وہ قادیان کے بھی جو رہنے والے لوگ تھے وہ بھی اور مزے کی بات ہے کہ جو پاکستان کا علاقہ تھا جو تقسیم ہونے کے بعد پاکستان کے حصے میں آیا وہاں کے مسلمان زیادہ اس کے ماننے والے تھے مرزا غلام احمد کے تو وہاں پہ چلے گیا جب وہاں سے جا کے اب پتہ چلا ہی نہیں کہ یہ واپس نہیں جا سکتے یا وہ گرداسپور جو ہے وہ پرمننٹلی انڈیا کا حصہ بن گیا ہے تو پھر یہ وہیں پہ سارا کچھ سلسلہ ہو گیا انہوں نے اپنا سینٹر جو ہے اس کو وہیں پہ مقرر کر لیا اسی وجہ سے وہاں یہ اپنے سارے دفاتر لے گئے اس آل دپارٹمنٹ اور وہ اپنا جو قبرستان ہے بشتی مقبرہ وہ بھی وہاں پہ جا کے بنا لیا سارا کچھ کر لیا اب یہ بڑی مزے کی بات ہے آگے اس بات کو لے جانے سے پہلے درمیان میں زمناً یہ بتا دوں کہ اب انہیں جب یہ پتا چل گیا ہے کہ ہم واپس پاکستان ہمارا سینٹر نہیں جا سکتا تو انہوں نے اسی چیز کو یوکے کے اندر مطلب انہوں نے یوکے کے اندر وہاں پہ ایک ٹیلفرڈ کا علاقہ ہے جسے انہوں نے اپنا اسلام آباد کا نام دیا وہاں پہ بقیدہ طور پہ اپنی سینٹر جو ہے وہ مقرر کر لیا اور یہ سارا کچھ وہاں شفٹ کر رہے ہیں ہر چیز آ رہی اب آپ کی بات کہ یہ پاکستان انڈیا کیوں نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی حکومتیں جو مذہب کے بارے میں تھوڑی بہت بھی پریجوڈس ہوتی ہیں یا مذہب سے لگاؤ رکھتی ہیں یا مذہب سے ان کی بیزاری ہوتی ہے اور وہ اس پہ کوئی ایسی چیز کرتی ہیں وہ ایسے کلٹ کے لیے بہتر نہیں ہوتی تو وہ حکومتیں جن کا مذہب جو ہوتا ہے اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا جس لائک مطلب یورپین کانٹریز یا کینیڈا امریکہ اسٹریلیا وغیرہ جو ہیں ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے تو وہ زیادہ ان کے لیے سیف ہے محفوظ ہے ان کے لیے یہ وہاں پہ مطلب زیادہ رہنے آپ نے جو آخر میں یہ کہا کہ اتنے زیادہ کیوں ہیں تو میرے بھائی زیادہ کہیں پہ بھی نہیں ہے یہ چیز ذہن میں رکھ لیجئے کہ پنجابیز آرہا ایم دی سو آپ کو جہاں پہ بھی ملیں گے آپ جیسے اور میرے جیسے ہی لوگ ملیں گے ان کے اندر کوئی بھی کالے گورے آپ کو یا کوئی اور مطلب ایتنک کمیونٹیز ایسی نظر نہیں آئیں گی مطلب چند ایک لوگ نظر آ جائیں سفید اور یہ ٹولے دا بات ہے ورنہ نائنٹی نائن پرسنٹ پنجابی لوگ جو ہیں انڈین پاکستانی اوریجن کے لوگ وہ ایم دی ہیں باقی کوئی ایسی چیز نہیں اور وہی ملٹی پلائی ہوئے ہوئے ہیں مطلب کوئی اتنی بڑی نہیں ہے میں اگر بہت سیف سائٹ بھی بھی بات کروں تو مطلب میں انہیں مطلب دو ملین بیس لاکھ کہہ سکتا ہوں بعض ہو سکتا ہے میں دوست اس کو بھی کہیں جی میں اگزیجوریٹ کر رہا ہوں بٹ میں سیف سائٹ پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مطلب بیس لاکھ کے قریب ان کی قطارات ہے تو وہ کچھ بھی نہیں ہے اچھا انڈیا کے حوالے سے شیخ صاحب فاروق بھائی اگر آپ اجازت دیں تو ایک چیز آپ ذرا کمیٹ فاروق کو ٹائم دینا ہے تھوڑا سا ٹائم ہے ذرا جلدی سے یہ سوال ایک کرنے لگا ہوں شیخ صاحب یہ آپ سے پہلے نہیں پوچھا کسی نے نہ میں نے سنا ہے کبھی اس پر آپ نے بات کی ابھی تک تو میں نے سنا نہیں وہ یہ ہے کہ انڈیا سے تین سو تیرہ بندے انڈیا میں ربوہ سے اپوائنٹ کے جاتے ہیں جن کو درویش کہا جاتا ہے ربوہ سے نہیں یہ جب مطلب مائیگریشن ہوئی تھی نا جب مائیگریشن اس برے میں بتائیں بارال مائیگریشن ہوئی فورٹی سیون میں تو اس وقت انہوں نے کہ چونکہ میں نے جو ابھی کہا ہے نا کہ واپس آنا ہے تو اپنے وہاں کی جائداد اور ایسٹس اور مقدس مقامات کی حفاظت کے لیے اور واپس آنے کے لیے تین سو تیرہ لوگ منتخب کیے گئے ان کو کہا گیا کہ تم والینٹیر کرو اپنے آپ کو بقیدہ طور پر اور جو نہیں تو کچھ لوگ اپنے متضبردستی بھی جن کو حکمان کہا گیا کہ تم ٹھہر ہوگی تو وہ لوگ تھے تین سو تیرہ جنہیں درویش کا نام درویشان قادیان کہا گیا جی جی تو یہ وہ لوگ تھے یہ وہ لوگ تھے وہ آتے ربوہ سے نہیں پوائنٹ ہوئے تھے اسی وقت ربوہ کا تو وجود ہی نہیں تھا اس وقت تو یہ وہیں تھے ٹھیک ہوگا جی اب آپ ذرا آ جاتے ہیں کمیٹس والوں کی طرف بہت انتظار کروایا ہے اچھا جی پہلا جی اے آر خان کی طرف سے مسیح مہود اسلامی صلاح ہے یا یہودی مسیح مہود مطلب آپ یہ کہہ لیں کہ معود عربی کا لفظ ہے اور مسیح نام ہے اور مسیح جس کا وعدہ کیا گیا وہ مسیح جس کا وعدہ کیا گیا مطلب اسطلاح تو آپ کسی لحاظ سے بھی میرے لحاظ سے تو آپ اسے کسی مذہب کے ساتھ آپ منسلک نہیں کر سکتے اپنے طور پر ایک بات ہے جو آپ کیسے رہی ہیں ایڈونٹ ٹھیک ہوگیا ایڈونٹ ٹھیک عمر البتہ عمر اس کے بارے میں زیادہ عمر بھی ہے کوئی اگر علمی حوالے سے اس میں مطلب اگر ہو یہ اسطلاح کوئی جاد ہوئی جو پرامسٹ مسیح کی ہے یہ ہے تو جوش پیورلی جوش ٹرم ہے کیونکہ جوش میں یہ کنسپٹ مانے جاتا ہے بک آف ٹیٹرونمی میں چپٹر ایٹین میں وعدہ کیا گیا تھا ان کے ساتھ تو پرامس مسیح وہاں سے بسیکلی سرکہ کی ہوئی یہ بسیکلی ایڈنٹیزی ٹھپ کا بھی کیس مرزا کے اوپر صرف اسلام کے ثرون ہی بنتا جوش کا بھی بنتا ہے حیسائیوں کا ہندوہ سب کا بنتا ہے خیر وہاں سے چھوڑی کی گئی مطلب وہی لفظ جو ہے اس کو چونکہ منہ ہے کہ جسے وعدہ کیا گیا تو انہوں نے لفظ سوال کیا ہو وہ اس سے آیا لیکن کسی مطلب مذہبی قطب کے اندر مطلب وہ چیز جو ہے نا کہ اللہ کی طرف سے کوئی ایسی چیز نہیں آئی ہوئی کہ بھئی یہ اسطلاع ایسی ہو جسا ہے نبی کا رسول کا لفظ ہے میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ نہیں باقی وہاں سے لیا گیا ٹھیک آپ کی بات ٹھرٹی ون میمبرز ہو گئے جی فیس بک گروپ میں پاکستان کا نامی شیخ صاحب کیوں بدنام کرتے رہتے ہیں یہ اور اور کسی ملک سے کسی لاز ہے کسی قانون سے کوئی پریشانی نہیں ہے ان کو پاکستان کے مطلب جہاں دیکھو یہ جو چگلیاں شکایتیں لگا رہے ہوتے ہیں پاکستان پاکستان نے یہ کر دیا ہمارے ساتھ پاکستان نے وہ کر دیا سعودیہ میں بھی تو لاز ہیں اس طرح کے با با کئی اور کنٹریز میں ہیں اور کسی کے خلاف کیوں نہیں بات کرتے اس کی وجہ یہ ہے کہ بیسیکلی چونکہ ابھی تک ان کی جو قبریں ہیں نا تھوڑی سی ان کی امہ جان کی اور مرزا محمود کی اور تھوڑا سا جو ان کا ریکارڈ پڑا ہوا ہے وہاں اور ایمدیوں کی جو سب سے زیادہ تعلان ہے وہ پاکستان میں ہے تو لہٰذا پاکستان کے بارے میں مطلب یہ چیز چلے گی کیونکہ سب کو باہر لے کے آنا مشکل ہے وہ چیزیں ابھی آ نہیں سکتی تو اس حوالے سے یہ ہے کہ کسی طور سے اگر صورتحال ایز ہو جائے تھوڑی سی اور ان کو آنے جانے کا موقع مل جائے تو یہ you will see کہ they will take off everything they will transfer outside پاکستان ہر چیز کو یہ باہر لے جائیں گے تو پاکستان چونکہ اس نے constitutionally ان کو non-muslim ڈیکلیئر کر دیا ہوا ہے تو اس لیے پاکستان بچارے کی ذرہ تھوڑی سی زیادہ ان کے آگے مستہ چلتا ہے یہ problem ایسل اچھا جی next آ جاتے ہیں جی کون ہے جی کون ہے کون ہے اچھا عبید کی memes کیا مفتی صادق بعد میں مسلمان ہو گئے تھے مسلمان تو نہیں بلکہ یہ جو تھے احمدی بھی نہیں رہے تھے اسائی ہو گئے تھے پھر واپس احمدی ہو گیا تھا یہ شخص محمد ملک صاحب آپ کا جو سوال ہے نا شیخ صاحب کے حوالے سے ایسے چلے میں کاری دیتا ہوں شیخ صاحب آپ جب اس کلٹ میں تھے پچاس سال did you try to read their books during that time اس ٹائم میں آپ تب بھی مطلب کتابیں وغیرہ اور اس طرح سے اس چیز کو کرنے کی کوشش کرتے تھے یا پھر بس وہ کلٹ کے اندر فسے ہیں جیسے چل سوچا نہیں فسے نہیں یہ دیکھو مطلب آپ کو ایک بندہ بھی یہ سچی بات نہیں بتائے گا to be honest with you اور مجھے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے مطلب میری خدا نہ خواستہ کوئی ذات چھوٹی نہیں ہو جاتی یا مجھ پہ کوئی ایسی مسیبت نہیں آترتی مطلب ہم لوگ جب یہ believe کر لیا کہ یہ صحیح ہے تو مطلب میں نے کہا نا کہ یہ ایک ہیوانی روش ہوتی ہے کہ انسان جب ادھر ادھر دیکھتا ہی نہیں ہے وہ اسی angle پہ چلا جا رہا ہے ایک tunnel thinking ہوتی ہے کہ ہاں صحیح ہے جی بلکل میں کیوں شک کروں گی میں کیوں شبہ کروں یہ تو ایک turning point آتا ہے انسان کی زندگی میں کسی طریقے سے بھی آ سکتا ہے جیکنہ اب جب ہم لوگ I wish I wish to be honest with you کہ I wish کہ پاکستان کے اندر ان 50s اور 60s اگر یہ اب تھوڑا سا میری بات کو برداشت کیجئے گا کہ یہ ہمارے علماء حضرات جو تھے یہ بجائے مطلب لانتان کرنے کے اگر اس طرف توجہ دلاتے ایم ڈیوں کو کہ خدا رہ با سنو یار اپنی کتابیں پڑھ لو آپ لوگ دیکھ لو یہ چیز ہے یہ چیز ہے تو یقین کریں آج صورتحال بلکل مختلف ہوتی اس میں کوئی تشدد کا پہلو نہیں ہے صرف ایک اڈوائز کرنی ہے آپ نے جو ہم آج آپ بیٹھے کام کر رہے ہو آپ کیا سمجھتے ہو کہ مطلب why why I request to every ایم ڈی کہ بھئی خدا رہا آپ اپنی کتابیں پڑھو مطلب اس چیز پہ آپ غور کریں تھوڑا سا کہ یہ جو چیز ہے یہ اگر کسی نے مطلب اس وقت علماء نے توجہ دلائی ہوتی ان لوگوں کو پبلکلی یہ بات کرتے بجائے اس کے کہ اور نعرے لگانے کے بھی یہ وہ this and that اگر اس طرف توجہ دلائی ہوتی آج صورتحال completely different ہوتی completely different ہوتی ان کا نمہ چند لوگ ہوتے ہیں جی جی thank you so much اچھا جی محمد افضل آپ کا سوال جو ہے نا ہم سے زیادہ قادیانیوں سے بنتا ہے بارل میں highlight کر دیتا ہوں مرزا قادیانی نے اپنے آپ کو کرشن کنیہ بھی کہا ہے تو عبادتگاہ کو مندر کیوں نہیں کہتے this is for you آپ یہ اس کا ضرور بتائیے گا جواب جناب مطلب مسرور صاحب آپ ہی بتا دیں اس وقت آپ ہی مرزا صاحب کے جو ہے نا وہ front desk پہ ہیں تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ہمیں تو یہ مسیح مہود کا چورن دے دیا تو اب ان کا کیا کرنا ہے جن کے لیے کرشن کنیہ تھے کو مندر مندر کی launching کچھ کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا اچھا جی moderator نے highlight کیا comment jd پٹھانیا کا کہاں گیا جی comment کہیں آگے پیچھے ہو گیا ذرا اس کو copy paste کر دیں گی ذرا میرے لیے آگے پیچھے ہو گیا کہیں ہم مجھے ملنی رہا اچھا جی فاروق بھائی پروگرام کا ٹائم بڑھا دیں افتخار احمد from facebook سر جی گرمی بڑی ہوتی ہے یہاں پاکستان میں پانی کی بوتل ختم ہونے والی میں تو پسے پردوں میں تو پی رہا ہوں ساتھ ہے شیخ صاحب تو کیمرے پہ فرنٹ پہ بیٹھے ہیں انہوں نے تو تب سے نہیں پیا اچھا شیخ صاحب's view on حکیم نور الدین his role in the creation of this cult یہ detail طلب ویسے بات ہے تھوڑی سی عبدالکریم صاحب پوچھ رہے ہیں actually he was the right hand and he was the one who has given every idea to مرزا غلام احمد کہ what you should do even about the مسیح معود and مسیح this was all his ideas and he was expert in hadith he was really had a knowledge of hadith so he was the one who have brought every word to him and Mirza غلام احمد actually he was a very good speaker this i tell you he was a very good speaker and he have very power in writing as well so Hakeem Noorddeen the most of the ideas came from Hakeem Noorddeen and the other thing is this that Mowli Abdul Karim Shaal Koti and Hakeem Noorddeen they both particularly Mowli Abdul Karim was a follower of Sir Sayyid Ahmed Khan and Hakeem Noorddeen and Mowli Abdul Karim was very good they were very good friends so when Mowli Abdul Karim came out of the circle of Sir Sayyid Ahmed Khan so he joined that so if you look into the character of Mowli Noorddeen Mowli Abdul Karim you will see him that Mirza used to not spare him for a minute because he is the one at the time of whatever it was written by Mowli Abdul Karim and Noorddeen was beside of that one so Noorddeen was you can say a kingmaker Noorddeen was the kingmaker and Mowli Abdul Karim as well I will give that to credit to Mowli Abdul Karim as well Okay Jazakallah Shaykh Mohamed Bilal آپ کو کوئی کسی قسم کا refund نہیں ملے گا آپ جماعت چھوڑیں جو کرنا کریں پیسہ جو آگیا one way traffic ہے جو آگیا so آگیا واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے محسن طارق thank you message paste کرنے کے لیے ان کا فاروق ایک ایک سیکنڈ صرف لے لوں کہ مجھے وہ آ رہا ہے اپنا رجمہ روزی کا message آ رہا ہے کہ اگر آپ اوکی آئی تنک وہی ہیں سٹوڈیو میں میں شخصہ ضرور لیتا ہوں جی ابھی لے لیتے ہیں یہ سوال موڈریٹر نے highlight کیا تھا جی پتھانیا صاحب کا سوال ہے آئی ایم فروم پنجاب انڈیا شخصہ میری آواز نہیں آرہی آپ آرہی آرہی شخصہ ریٹ کر رہے ہیں آچھ مجھے لگا شاید میں سائیلنٹ ہو گیا آئچھا آپ کرے آئی 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 انڈیا سے سوڈ اشو آئی کادیانی is new for me but i have a question is it true that غلام احمد claimed to be guru nanak please put the light on this show شخص دعوی بھی کیا ہے شخص مجھے 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 جی ہاں جی 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 گرو nanak وہ پوچھ رہے ہیں کہ گرو nanak کو انہیں کبھی دعوی کی ہے مرزا صاحب آپ کو میری آرہی ہے جی آپ کی آرہی ہے میری آرہی ہے شخص آپ کی آرہی ہے انہوں نے سوال گرو nanak کے حوالے سے پوچھ شخص شخص کا ہو گیا جی انٹرنیٹ کا میرا ہی ہوتا ہوتا ہے کوئی بات نہیں کبھی کبھی آمیر بھائی آپ کے نولیج میں ہے کوئی دعویٰ کی ہے مرزا صاحب نے اس طرح گرو nanak کا دعویٰ میرے علم میں نہیں مگر سکھوں کے ایک کیونکہ سکھوں میں بھی بارہ گرو مانے جاتے ہیں ان میں بھی ایک عقیدہ ہے گرو آئیں گے تو یہ ان کی حوالے سے تفسرہ تو مرزا صاحب کی کتابوں کے در ملتا ہے ست بچن ست بچن جو کتاب ہے ست بچن اگر کسی نے پڑھ نہیں ہے تو سکھوں کے مذہب کی اس کی اس بارے میں ہے اب دیکھیں گرو نانک صاحب کو مکہ عمرہ مدینہ کی زیارت نصیب ہوگی مرزا صاحب نہیں ہوگی شیخ صاحب آپ کا دسپنیکٹ ہوگیا تھا آمیر بھائی نے کر دیا اس چیز ہمارے علم میں نہیں ہے ہمارے علم میں ہے نہیں اس کے کرشن کا نہیں آگے پیچھے بڑے دعوے مرزا صاحب اچھا آپ دو آئی ڈیز یہاں موجود ہیں دونوں ہی نجمہ یوسف کے نام سے پتہ نہیں کس کے اوپر میں بتا دوں گا آپ کو کر دی ہیں اب اس کو انمیوٹ کر لیں چلیں بولیں بھی آپ پہلے کوئی آپ کو آواز نہیں ہاں جی ہلو آپ اپنا مائک انمیوٹ کریں اور بات کریں نجمہ ہلو ہاں کریں بات بولیں بھئی ہلو میرے خاص سے ان کا شاید ہیڈ فون کا یا وہ ری پلگ کریں ہیڈ فون کو ری پلگ کریں سم ٹائم اس طرح نہیں شکس آپ کو پرسنل میں یہ پیغام پہنچا ہے کہ یہ آئی ڈی ریل ہی ہے یا اچھ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک میں آپ کو سکرین سے پیچھے کر دیتا شکس اگر ہماری بہین آنا چاہتی ہے تو آپ ان سے کر لیں اور انہیں بتا دیں کہ کس طرح سے آنا ہے ہم ان کو لے لیتے ہیں اچھا تھوڑ سا کمیٹ سا نوید بھائی فاروق بھائی ایک چیز میں آٹ کر لے تو نوید بھائی آئے تھے سعودیہ کے والے سے بار 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 انہوں نے کافی میسیج بھی کی ہے میں وہ چیز وہ ہی تھی کہ سعودیہ میں بھی لاز ہیں تو وہ پوچھ رہے تھے پاکستان پر سارا زور کیوں نکالتے ہیں سعودیہ کے والے سے انہوں نے کہا تھا کہ آمیر بھائی اگر اس کو کر دیں تو وہ یہ جیسے ان کے پاس کینیڈا کا اگر ہے یا یورپ کا ہے یا امریکہ کا ہے یا دوسرے کسی پاسپورٹ پہ جیسے انڈیا کے پاسپورٹ پہ تو یہ آ سکتے ہیں مگر یہ ایکٹیو نہیں ہیں پہلے ان کا یہاں پر سرکل تھا جیسا کہ ہمارے ایک ایک ایکس قادیانی ہیں مسلمان ماشاءاللہ ہو چکے ہیں ان کا انٹرویو آپ نے کیا آپ کے چینل پہ یہ ہے نصار بھائی ہیں تو نصار بھائی ہیں وہ میرے پاس ہی سیٹی کے پاس ہی رہتے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ پہلے ایک سرکل تھا یہ ایکٹیو سرکل موسلم imam scholar says anything even a bit tough the whole human rights activists start bashing the whole ummat while there is a clear cut written very disturbing statements from مرزا کادیانی why امیدہ میری انگلیش گزاری لائک ہے دکیش اکھا کے there is no human right for women activists speak or ask about it is that love for all they so loudly propagate as he had used some very vulgar words to mothers exactly اس کے اوپر یہ چیز ہے مطلب یہ ہونا چاہیے اس کے اوپر بھی تھوڑا سا ایکٹیویس اور جو سوشل میڈیا پر جو ہمارا مومبتی مافیا ہے وہ ان کو ہر چیز مولوی پر چڑھائی کرنی ضروری ہوتی میں یہ نہیں کہتا کچھ ہوتے باتیں صحیح بھی ہوتی ہیں لیکن اصل گیم جو ہوتی ہے میڈیا کی اور ایسی گیم ڈالتے ہیں جو میں سمجھ ہوں میرے سے اختلاف رائے بھی رکھ سکتے ہیں لیکن پنگا یہ ہوتا ہے جس کے پیچھے ہاتھ دو کے پڑھ گئے نا اس کو بدنام کروا کے ہم سانس لیں گے باقی اس طرح کے معاملات اور لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہاں سے چکے ان کا کوئی مشہن نہیں پورا ہو رہا ہوتا اس طرح چیز نہیں ہوتی اس طرح سے می بھی جی اصل میں ان کا معاملہ ان کا معاملہ فارو بھائی ایسے ہے اس پر میرا پوائنٹ یہ ہے جو مجھے سمجھ آئی ہے ان کا اصل میں ایمیج یہ ہے پوری دنیا کے اندر شیخ صاحب اس کو سیکنڈ کریں گے یہ ایک ایسی منورٹی کی شکل میں انہوں نے اپنا ایمیج جو ہے وہ پورٹرے کیا ہے پوری دنیا کے اندر کہ ان کی پرسکیشن ہوتی ہے ان کے ساتھ زیادی ہوتی ہے ان کے ساتھ ہیومن رائٹس کی سامنا کرنا پڑتا ہے ان کو تبلیغ کرنے کا پروپیگیٹ کرنے کا اور ان کو سروائیو کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا مسلم کنٹریز کے اندر یہ بنانے میں کامیاب بھی ہوئے ہیں یہی بجائے کہ شیخ صاحب نے جو ابھی پچھلے گفتگو کی تھی کہ ففٹیز نے اگر ان کو صحیح طریقے سے ٹیکل کیا جاتا اور ان کے لٹریچر کی طرف سے دیکھا جاتا نہ کہ ایک ہوا بنا دیا جاتا جس طرح علماء بناتے ہیں عام طور پر تو بڑے اچھے طریقے سے ان کو ہنڈل اچھا چلو اب فاروق کسی ایک کو انمیوٹ کرو دیکھیں ان سے پوچھیں شیخ صاحب میوٹ انہی کی طرف سے میں نے نہیں کیا ہوگا انہی کی طرف سے میوٹ ہے اگر آپ نہیں کر سکتے ان کو انمیوٹ نہیں میں نہیں کر سکتا میرے پاس آرہا جب تک خود نہ کرے میں میوٹ کر سکتا ہوں نجمہ اب بولو آپ آپ کا مائک جو ہے نا وہ اس کے اوپر نشان جب آ جاتا ہے تو پھر اوکی ڈیوائس نوٹ کنیکٹڈ اور ٹائم کافی سارا ہو گئے اب میرے خیال میں شیخ صاحب اس چیز جو ہے نا پھر کبھی بعد میں کبھی انشاءاللہ اوکی عزیز دوستو آج کے لیے پھر اتنے انشاءاللہ آپ کو بہت جل پھر دوبارہ ملیں گے منڈے کے پروگرام بتا دیں اس انٹرویو کے لینک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے اس کو دیکھئے جا کے انٹرویو لازمی دیکھئے اس حوالے سے اپنے سوالات کر لیں آپ لوگ اس میں آپ کو ملیں گے اور فیس بوک گروپ جوائن کر لی جی گا لازمی اور موڈریٹرز جو ہیں مجھے جا کے وہاں تھوڑا سا کوئی اشارہ دے دیں میں پچان جاؤں مجبور ہیں اور پنگے کرتے ہیں آپ کے لیے وہ میرا سٹرائک والا چیز وہیں کھڑی ہے باقی اگر کوئی بنانا چاہتے ہیں انسٹرگرام پہ ایک دو دوستوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کی ویڈیو اللہ نکھے بان